مصطفیٰ زیدی کی جو مزہ ٹوٹنے میں تھا تو اب کوئی شیشہ نہیں ہے جس سے پوچھا جائے کہ مصطفیٰ زیدی کو ٹوٹنے میں کیا مزہ آیا مصطفیٰ زیدی کی کئی جہتے ہیں رسالے بہت چھپے ان کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں جو بات ہوئی وہ زندگی کے آخری حصے کے بارے میں بات زیادہ ہوئی حالانکہ بات ہونا چاہیے تھی اس سے پہلے ان کی شائری کے حوالے سے تو ان کی شائری کا جو قرض ہم پر ہے میں چاہوں گا کہ آج ہم اس کا ذکر بھی کریں اور اس سے حوالے سے بات ہو آج کی تقریب کا جو فورمیٹ رہے گا میں سب سے پہلے درخواست کروں گا محترمہ سبا زیدی سے جن کا تعلق مصطفیٰ زیدی کے خانوادے سے ہے وہ محمد طفیل نے جو ایک شخصی خاکہ مصطفیٰ زیدی کے حوالے سے لکھا تھا اس کا ایک اقتباس پڑھ کے سنائیں گی تاکہ آپ کو اس کا انتخاب انہوں نے اس حوالے سے بھی کیا ہے ادھر تشریف لائیے کہ یہ اندازہ ہو سکے کہ مصطفیٰ زیدی کوئی ایک جہد کی شخصیت نہیں ہے اور ان کا کوئی ہنگامی پہلو نہیں ہے بلکہ شخصیت کے کئی چہرے ہیں میں یہ ایک اقتباس پڑھ رہے ہوں مدیر نقوش محمد طفیل صاحب کے مضمون جس کا ٹائٹل تھا زیدی صاحب اور اس میں وہ ایسپیکٹس ہیں مصطفیٰ چچا کی زندگی کے جو یوشلی ڈسکس نہیں ہوتے تو وہ لکھتے ہیں ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک صاحب گھبرائے ہوئے آئے ان سے کہا طالب علمو نے ہر بانگ مچا رکھی ہے تشدد پہ آبادہ ہے بڑی مشکل ہے انہوں نے جواب دیا بچوں کو پیار محمد سے سمجھائیے نادان ہیں اپنا برا بھلا نہیں جانتے مگر یہ بتائے دیتا ہوں گولی کسی قیمت پہ نہیں چلائی جائے گی وہ صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے جی شکریہ وہ صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے وہ صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ انہوں نے قدر برہم ہو کے کہا میں اس زمن میں کچھ سننا نہیں چاہتا گولی نہیں چلے گی آخر ہم کس پر گولی چلائیں گے اپنے بچوں پر اپنی اولاد پر جب اس نازق مرحلے پر بھی میں نے ایک ڈپٹی کمیشنر کے مو سے یہ سنا کہ ہم کس پر گولی چلائیں گے اپنی اولاد پر سوچا یہ شخص تو پیار کے قابل ہے اور اگر میں ایڈ وہ شخص واقعی بہت پیار کے قابل تھا پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں رات کے ساڑھے بارہ بجے کا عمل ہے جنوری کا مہینہ ہے سردی اپنے شباب پر ہے داد سے دانت بج رہے ہیں ہم سینیما ہال سے نکلے ہیں زیدی کار سٹارٹ کرتے ہیں کہتے ہیں بڑی سردی ہے ابھی ہم چند قدم ہی نکلے ہوں گے کہ ایک آدمی کار کے سامنے آکر کھڑا ہو جاتا ہے یہ پوری قوت سے بریک لگاتے ہوئے چلاتے ہیں ہٹ جاؤ سامنے سے وہ آدمی انہیں غور سے دیکھتا ہوا چپ چاپ ایک طرف کو سرک جاتا ہے یہ کار کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی دور جا کر گاڑی کو روک لیتے ہیں کہتے ہیں یار وہ آدمی جو کار کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا تھا اسے دیکھا تھا جی ہاں سردی اتنی زیادہ ہے مگر اس کے تن پر جو قمیز ہے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے پھر واپس چلنا چاہیے چنانچہ پھر اسے جگہ واپس پہنچتے ہیں جہاں سے کہ چلے تھے بھیڑ میں وہ آدمی مل نہیں رہا پریشان ہو کر کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر اسی تگو دو میں تین چار منٹ گزر جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہ اتنے میں وہ شک نظر آ جاتا ہے خوشی سے چلاتے ہیں وہ ہے وہ ہے موٹر سے اتر کر اس کے قریب جاتے ہیں اپنا کوٹ اتار کے اسے پہنا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہو سکتا ہے یہی بات ہو مگر جہاں تک اس کے مزاج کا تعلق ہے اس کے مطابق اسے شان کے ساتھ مرنا چاہیے تھا ابھی یاروں نے خودکشی کی لاش کو دفنایا نہ تھا کہ اس میں سے ایک چیخ نکلی یہ خودکشی نہیں قتل ہوا ہے قتل کوئی کہتا ہے وہ جذباتی تھا کوئی کہتا ہے وہ حسن پرست تھا کوئی کہتا ہے وہ شولہ جوالہ تھا کوئی کہتا ہے وہ بددیانت تھا میں سبھی کی باتیں سن رہا ہوں ہر ایک کا مو تک رہا ہوں میں ان میں سے کسی بات کی تردید نہیں کروں گا کیونکہ کبھی ابھی آنکھنے کا وقت نہیں آیا وہ شولہ جوالہ اس لیے تھا کہ غلط باتوں پر آپے سے باہر ہو جاتا تھا وہ بددیانت اس لیے تھا کہ تین سو تین میں آ گیا تھا وہ جذباتی اس لیے تھا کہ دردمند دل رکھتا تھا وہ حسن پرست اس لیے تھا کہ شہناز گل والا ڈراما کھیلا گیا میں یہاں پہ بات کو کنکلوڈ کرتی ہوں ماشاءاللہ بس تینک جو بری مچھا ہے بس تینک آپ کی مہمت تفیل کی تحریر کا اقتباس آپ نے سنا سبا زیدی کے آواز میں سبا زیدی جن کا تعلق مستفہ زیدی کے خاندان سے تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے قدوائی صاحب نے زہیر قدوائی صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے انتقال کے بعد مصطفہ زیدی کے انتقال کے بعد بہت سارے رسالے ایسے چھپے جس میں ان کی شخصیت اور شاعری کے مختلف پہلووں کا جائزہ لیا گیا میرے پاس نقش کراچی کا مصطفہ زیدی نمبر ہے اس میں مصطفہ زیدی کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے اس بچی کا نام اندر لکھا ہوا ہے اسمت وہ بچی آج ہمارے درمیان موجود ہے اور اپنے والد کے بارے میں آج بات کرے گی میں درخواست بسد عدب درخواست کروں گا محترمہ اسمت زیدی صاحبہ سے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے لیکن میں تو آپ کی آواز اور آپ کا تاثر سننا چاہوں گا مصطفہ زیدی کے بارے میں جو چہرہ خاندان نے دیکھا جو پہلو آپ کے سامنے آئے آپ کو کیا یاد ہے مصطفہ زیدی مصطفہ زیدی مصطفہ زیدی Iris کنگلو آپ کو بھی ہوں parliamentی مصطفہ زیدی لیکنور اندازئی مصطفہ زیدی لیکن بھی شکریہ زیدی مصطفہ زیدی جو چھتا ہمیں کیوں کہ جمعا آلین جو پر ملے ملے ایک برگیس بھی کیجئے اکثر اس کی طرح سے دوری کے لئے جانبات میں دور شہر طرح اور سلام اور اس خوبصوراً اور ملتا ہے جائے اس نے معاف کے بارے کا شروع ہے میں نہیں کرتے گئے ہمم ستنے نکاحب ہم سترینMagsters میں ستنے تنکاحب موسیقا شروع شروع اچھا شکریہ خانف کی بھلا نہیں ہے یعنی مجموعہ کبھی کرسی مجموعہ نیمی مجموعہ من کبھی کوتھائی یاً سیج میں پیٹی میرم قراؤ نہیں جی نلی ولی تقامی کریں مجموعہ میں سے نکیت سوچھی ایک جین میں اطاف میرم لیم سوچھ کر سوچھ کرتا ہے I think only very very few people have ever had the opportunity to live such a life to share time with somebody so special to learn so much from somebody who was so loving, so generous and of course who was in his own way a genius I don't know if you know the story of my parents I will just very shortly start at the beginning and tell you a little bit about the end my parents met in England while my father was at Oxford and my mother was living in London she was very young then and I think he proposed to her very very soon and she was unsure, she didn't know if it was the right thing to do he then went to Germany to ask my grandmother's permission and my grandmother agreed to the wedding under one yeah she made one wish she wanted my mother to come back and live with her for a year prepare everything for her marriage and her transition to Pakistan and if both of them were still sure after this year then she would give them her blessing and very funnily I was talking to a dear dear friend of my father just the other day he would have liked to come but his health didn't allow it he told me that when he met my mother he asked my father how he had managed to find such a perfect wife and how he had persuaded her to give up her life in Europe and come to Pakistan and he said well bhai I kept on writing and this is one of my treasures that I have is a big box full of his letters to my mother and he wrote really he wrote a lot of letters and it took me a long time to read them all they're full of trivia and they're full of affection and love and he tells her about the movies he went to he tells her about the books he's read and at the end of each letter he asks her when are you going to come so finally he did persuade her and she came to Pakistan in 57 and up till this day she still says it was the happiest 12 years of her life that she was able to spend here with my father and with all of you in a way she met a lot of very very special people who are dear friends whom she remembers and whom she sends her love to she couldn't come because traveling has become very difficult for her but she remembers very well and she dearly dearly loves this country it is her home just as it is mine well we lived a very privileged and lovely life we traveled a lot my father was very keen for us children to have the best possible education and he knew very well that traveling would be a very good experience for us and in that way that is one of the points why I always say I am a very lucky person I had a father who had a deep consideration for his children who really wanted to achieve the best possible education for them but who was also very very keen to show us his love his affection and his care he was a very good family person I don't know if he was always a good husband but that is for my mother to say I just can say I couldn't imagine a better father he taught me to be generous to a fault even in these days when I have friends visiting and they remark on something they see at my house which they like my girls, my daughters will say mommy don't and off I go and give it away to them because they like it so much this is something I learned from my father is that giving gives you much more pleasure than taking something from others then again my father was somebody who was the best friend and the best family member you could imagine if somebody harmed one of his friends or one of his family members he would instantly take action even though nobody had asked him to do so even to the point that he harmed himself but he just didn't care and funnily enough my eldest grandson does just the same so again I am a very lucky person I have four grandsons who show me bits and pieces of my father and my brother and that makes me really happy and it touches me and this is also the happiness I wanted to share with you to let you know that my father's life is not only tragedy but it was full of happiness and love well 1969 all the happy life came to a sudden end all of a sudden I could hear my parents discussing in very serious tones I could feel that my father was unhappy and one evening he called us children to his study I will never forget that evening it is etched in my mind and he told us a bit about the difficulties he was going through and then he said he didn't want us children to come to any harm that was why he had decided that we should go away with my mother me being a small child of nine years I just thought it was going to be a lovely trip to visit my grandmother and my aunt and my cousins in Germany and I loved traveling I loved going to Germany because I was spoiled rotten there by my grandmother my brother who was a little older and I think he understood much better than I did what was really happening resisted for a long time he didn't agree to go until my father more or less begged him to do it because he was afraid for us and my mother and he knew that if my brother would agree my mother would also leave I will never forget saying goodbye to him at the airfield at Lahore and my mother standing at the doorway of the airplane crying waving she sat down next to me and I said mommy why are you crying we are going to see your mother and she said but I think I shall never see him again I was too small and too excited to really grasp what she was saying to really understand but unfortunately she was right then came a period of a few months where my parents struggled both on each side of their continent and my father remained here in Pakistan he was not allowed to leave the country unfortunately which was all he wanted to do at that time and my mother constantly asked him if she shouldn't come back but he always denied because he wanted us to be safe in Germany they tried to set up a business planning for the future so that we would have a livelihood after my father was very clear about the fact that he would not remain in Pakistan due to all the things that had been happening to him both of them were not business people so it was a very hard struggle and when I read those letters that go back and forth between the two of them and this time they wasted so much time with petty business details but at the end of each letter they assured each other of their love and affection for each other and they were sure they were going to Abba was going to come to Germany as soon as possible I would like to read a letter to you that he wrote to my brother if it hurts anybody's feelings I'm very sorry but I would like to share it with you just for you to know what he was feeling in those times he was very lonely all he wanted was to be reunited with his family and he wrote on a very regular basis to us children as well I hope I'm able to read the letter if you just wait a second hello my dear Manju I was so happy to read your letter it was the letter of a young boy who understands his responsibility who is not afraid of facing any challenge and who I know and who knows how to keep his head in all circumstances I see promises in you and I am proud of you as you already realize we have taken rather bold decisions I am sure that back here in Pakistan you shared my general dissatisfaction with a large number of things around us the education being doled out the unscientific and irrational behavior of many people the interference with individual freedom even the freedom of thought both mommy and I had been brooding over these problems but we were very hesitant to do anything which may result in temporary or permanent hardships to all of us then as you know I was made a victim of conspiracies I leave out this part this last thing finally convinced me of the utter hopelessness of living in a country which had very little in common with us it is better to be poor and respectable rather than live comfortably but dishonorably I decided that a time has come when we have to change the basic pattern of our life more than my life I was concerned with the future of the two of you you and Issy it kept me very worried if we all had stayed here we would have remained comfortable there would have been no crammed flats no change of routine no lack of company and friendship but is this all that we expect of life you must have read the old English saying that man does not have does not live by bread alone man lives by honor and value I therefore decided that if the two of you have to be brought up it should be in an atmosphere of truth righteousness and courage any such drastic change causes initial handicap you must be missing your old school your old friends your old hobbies I understand and feel as badly as you must be feeling at times but I also know your determination your letter has more than convinced me that you shall accept the challenge of your new life and you shall use your caliber and the strength of your character in overcoming the difficulties remember that I shall very keenly be watching your progress and how you bear yourself I leave out another part although I wish I could fly to join you just now but it may be many months before which it becomes possible I am strongly hoping that if I cannot join you at your birthday I should be there to have my next birthday with all of you I am struggling very hard to make all this possible it should be possible and then once again we shall all be together and quickly forget this temporary separation and he kept writing letters of encouragement to us we were quite unhappy missing our life here having to adjust in a foreign country having to learn a new language he didn't tell us about all the hardships he was going through he only encouraged us told us how much he believed in us and how much he loved us and I also know that even in all these hardships he was always there to help a friend in need he was even writing to mommy that he had met some old friends and seen that the wife of his friend was wearing quite a tattered sari so he went back to the house and took a few of mommy's clothes that she had left in LaHoa and gave them to this lady and he asked her forgiveness for it but he just couldn't help it just for you to get a feeling of what kind of person he was now I will stop before I start crying I have a letter my mother wrote to my brother after my father died and she came to Pakistan it is very special to me since I got it from my brother after he died I was able to read all the letters my mother sent to him I try to share it with you because again this is a very prized treasure and you will get a feeling for the love she felt for my father and for the love we shared as a family my dear manju I have reached here safely you should read Issy's letter to know all about Abba's grave I will try to plant some flowers on it and make it as beautiful as possible I have talked with many people about Abba so many have come and remembered him all love and respect him he was a man different from the common usual people he was a personality and a poet also he spoke to people's hearts and conscience it is a pity not only for us that we have lost his life but to many many people he meant a lot the realization of their dreams the articulate voice of their feeling and innermost thoughts many people will continue to remember him we of course can never forget him to us he was so much but we have not lost all we still have his image in our hearts we must keep it there and we will never feel alone and left out we will act and live as he as he would have wished he wanted you to have all the chance to develop and grow you must not think of financial troubles you must think of how to become a man proud of his father and who knows that his father would be proud of him i love you too children of mine and you are my greatest my only treasure another treasure in which you and issy share is our love and remembrance of abba i will live to preserve and develop these treasures and you must help in this i wanted to thank all of you because you are helping me to preserve his memory and i'm deeply grateful for each one of you who is here thank you very much khawatino hazrat is mat zaidi ki zabaan se aap ne ghar ki kawahi suni and in the words that she used you could hear one aspect of mustafa zaidi's multifaceted personality which we have not seen in other occasions how he was as a father as a husband as a family man and I think this is an immensely valuable contribution you have made I also wish that the letters that you have written about they are now part of Urdu's literary history I hope that some of the less personal part well even the personal part they should be properly archived and they should be available to researchers so that they can see the many different aspects of Mustafa Zahidi's personality thank you very much once again and I really appreciate all the effort it has taken you to talk about this and be here thank you once again اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو میرا پرسنل بائیو ڈیٹا آپ نے پڑھا میں یہاں پہ اس لیے موجود ہوں کہ میرے والد ڈاکٹر محمد عمر اور مصطفی زیدی آپس میں بہت اچھے دوست تھے اور انہوں نے مختلف موقعوں پہ میرے والد کو جو خطوط لکھے ان میں سے کچھ اکتصابات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اس میں سے بھی تھوڑا سا میں اپنا انٹرڈکشن اپنے فادر کا دے دوں کہ جہلم میں جب وہاں پہ وہ تھے پوسٹیڈ تھے جی ڈپٹیو کمیشنر تھے اس وقت میں بہت چھوٹی تھی لیکن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ویرہ زیدی کو ایک اردو پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر آیا کرتے تھے جنہوں نے کہ ان کو اردو بولنا اور پڑھنا سکھایا تھا اور اس کے بعد سے ہم بچے جو ہم چھ بہن بھائی تھے تو ہم اس چیز کو بہت نوٹس کرتے تھے کہ جب وہ اردو بولتی تھی تو وہ اس میں کوئی ایک بھی لفظ انگلیش کا استعمال نہیں کرتی تھی جیسے کہ وہ روڈ کو سڑک بولتی تھی ہسپٹل کو شفا خانہ بولتی تھی اور کتابوں کو کتب کہتی تھی اور اتنی اچھی ان کی اردو تھی اس کے بعد ہم نے جو ان کی دوستی دیکھی وہ کب شروع ہوئی وہ کیسے ملے تھے ان کی کیسے دوستی آگے بڑھی یہ مجھے یاد نہیں لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ ان کا آپس میں جو رشتہ تھا وہ بہت ہی محبت کا اور رسپیکٹ کا تھا پھر میرا جو زیادہ مشاہدہ ہوا جو وقت ان کا ساتھ گزرا ساہیوال منگومری میں میرے والد بھی پوسٹیٹ تھے اور مصطفہ زیادی بھی پوسٹیٹ تھے اور سیول لائنز میں ہمارے گھر تقریباً آمنے سامنے ہوتے تھے ہر روز شام کو منجو اور اسمت ہمارے ہاں کھیلنے آیا کرتے تھے مصطفہ زیادی نے بھی اپنے ہیوج گھر کے بیک لون میں ایک کرکٹ پچ بھی بنا رکھی تھی جس میں کہ ایک پریکٹسنگ نیٹ بھی لگا ہوا تھا جہاں میرے تینوں بھائی سوہیل نجیب فیضی منجو اور مصطفہ زیادی کرکٹ کھیلا کرتے تھے میرے بھائی بتاتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی مصطفہ زیادی گیم کو اتنا ہی سیریسلی لیتے تھے مصطفہ زیادی کی بدولت منگومری ساہیوال میں ہما وقت مشاعرے ڈرامے میوزک پروگرامز وغیرہ ہوا کرتے تھے نیشنل کرکٹ ٹیم کے ساتھ جوش ملی آبادی، فیض احمد فیض، اقبال بانو، مہدی حسن، فریدہ خانم جیسے استاد مصطفہ زیادی کی دعوت پر منگومری آیا کرتے تھے اور اپنے پروگرامز کیا کرتے تھے اور ہم بہن بھائیوں کی میں سمجھتی ہوں کہ جو اس میوزک سے اور اس شاعری سے جو تعرف ہوا وہ مصطفہ زیادی کی وجہ سے ہی ہوا ہم ابھی ساہیوال میں ہی تھے کہ مصطفہ زیادی کسی کورس کے سلسلے میں انگلینڈ گئے اور کورس کے بعد مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے پاکستان آئے اس سفر کے دوران مصطفہ زیادی نے کئی خطوط اور پوسٹ کارڈ میرے والد ڈاکٹر عمر کو بھیجے جو ہماری فیملی کے لئے انمول ورثہ ہیں اس کے بعد مصطفہ زیادی لاہور میں پوسٹڈ رہے میرے والد کو ڈاکٹر صاحب، برادر آزم اور قبلہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے میرے والد کو جو مختلف وقت میں خطوط لکھے ان کے ایک تصابات میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں جس سے مصطفہ زیادی کی زندگی کے مختلف ادوار کا اندازہ ہوتا ہے یہ پہلا خط ہے چار پانچ اڑھ سٹ کا لکھا ہوا اس میں لکھتے ہیں جناب قبلہ کس حال میں ہیں کس خیال میں ہیں ہم تہران، مشہد، بیروت، دمشق، کاہرہ، روم، ایتھنس، زیوریخ، میونکھ اور ہیمبگ سے ہوتے ہوئے پہلے پچھلے مہینے کی پندرہ کو لندن شریف پہنچ گئے راستے میں جب بھی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی آپ کی دواؤں کا استعمال شروع کر دیا دوائیں نہ بھی ملتی تو ہم آپ کو یاد کر لیتے اور اچھے ہو جاتے تیرا دست دست عیسیٰ، تیری یاد روح مریم لندن پہنچے تو حیران رہ گئے کہ یہ تو وہ جگہ ہے ہی نہیں جہاں بارہ سال پہلے آئے تھے انگریزوں کی کمر ٹوٹی پڑی تھی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی ایک ہی چیز کے دام مختلف دکانوں پر مختلف تھے اوپر سے پاول صاحب نے ایسی تقریر جھاڑ دی کہ باہر سے آئے ہوئے لوکوں کا ناک میں دم ہو گیا چھپے چھپے شرمائے شرمائے پھرتے ہیں یہاں سے اپنا آب و دانہ اٹھتا ہوا معلوم ہوتا ہے اب میں وقت کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا سکپ کر کے آگے سے آپ کو سنا آتی ہوں کہ اب ہمارے کورس کا حال سنیے یہاں پہنچ کر اب کورس کا یہ تھا کہ یہ لندن میں کوئی کورس تھا جس کے لیے کہ کیونکہ وہاں سے کوئی خط آیا ہوگا جو ان کے آفیس سے ری ڈائریکٹ ہو کر آپ تک پہنچا تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اب ہمارے کورس کا حال سنیے یہاں پہنچ کر نیو فیلڈ والوں کا ایک خط پاکستان سے ری ڈائریکٹ کیا ہوا ہمیں ملا کہ ہمارے موضوع کے لیے یہاں کوئی فیسیلیٹیز نہیں ہیں اور ہم یا تو اپنا آنا ملتوی کر دیں یا موضوع بدل دیں ہم نے دونوں سے انکار کیا اور ہمیشہ کی طرح اپنی زد پر قائم رہے ابھی تک ادھر 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 ٹکریں مارتے پھر رہے ہیں اور اپنی وٹس پر زندہ ہیں البتہ ستائیس مئی سے ڈیڑھ مہینے بی بی سی والوں کے ساتھ صبح سے شام تک بیٹھے رہنا پڑے گا آگے آگے جو گزرے گی آپ کو بتائیں گے اب آپ کب تک شہر ساہی وال سے لو لگائے بیٹھے رہیں گے ہمیں دیکھئے کہ جہان آنے جہان گرد سے بھرے پھرتے ہیں تمام مسائب جن کا بیان اوپر آیا ہے یہاں کے ایک انجانے نشے کے سامنے چور ہو جاتے ہیں بس دو چیزوں کو ترستے ہیں آپ کو اور عاموں کو ویرہ اور بچے آپ سب کو بہت یاد کرتے ہیں اب شما جلائیے اور دل کے کندیل کے سامنے گزرے ہوئے لمحوں کے ورک رکھ کے ہمیں خط لکھنا شروع کر دیجئے آپ کا مصطفیٰ یہ دوسرا خط ہے پچیس چھے سکسٹی ایٹ اڑھ سٹھ ڈاکٹر صاحب آپ پر سلات اور درود کے بعد راکمس سطور ارز کرتا ہے کہ اس نورانی پیشہ اور سنو سال کے باوجود اگر آپ اس وقت بھی اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر کرنے کی کوشش فرمائیں تو ابھی ایسا وقت نہیں گیا ہے آپ کے خط کو ہم جب تسلی طور بخش طور پر ڈیسائفر نہ کر سکے تو سیلفریجز سے ایک مگنیفائنگ لینز لے کر چند احباب سے مزید مدد کے خواہاں ہوئے ان میں سے ایک نے جب لینز سے انلارج کیے ہوئے آپ کے الفاظ دیکھے تو چیخ مار کر بہوش ہو گیا اس بات کو کئی دن ہوئے لیکن اب تک اس کو برے برے خواب آتے ہیں خیر ہمارے لئے تو یہی لوحے دلنشین باعث آرام جان ہے اور خدارہ کہیں خفگی میں ایسا نہ کر بیٹھئے گا کہ سرے سے ہمیں خط ہی نہ بھیجئے صاحب چاہے ہمیں آپ کے خط کا تلسمات کھولنے کے لئے فرانسک فلو بوٹری یا اس کا یا سکاٹلینڈ یارڈ ہی کیوں نہ جانا پڑے ہمیں گوارہ ہے دیکھئے یہاں دن پر دن گزرے جا رہے ہیں اور ہم کے پروازے شناسانِ ارض و سما تھے خوشک ٹہنیوں پر گھونسلے میں چھپے بیٹھے ہیں آسمان کی طرف اڑنا چاہتے ہیں تو پیروں میں سکت نہیں پاتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو غیرت اجازت نہیں دیتی ایک ہی نظم ہوئی ہے جو حاضر خدمت ہے بھابی کو پیار بچوں کو پیار بھابی کو آداب بچوں کو پیار آپ کا مصطفی اور یہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نظم ہے جو انہوں نے میرے فادر کو بھیجی اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں پر سطردگی کا یہ عالم کے جیسے نغمہ و رنگ فضا زمین ہوا بیکران خلا آفاق تمام عالم روحانیاں تمام حواس پگھل کے ہلکے یک آرزو میں ڈھل جائیں ہر ایک پور میں گھل جائیں سینکڑوں گرہیں ہر ایک کترہ شبنم میں سوزے کلزم ہو رچی ہوئی ہے بدن میں لہو کی کوسے قضا یقین ہی نہیں آتا کہ جیسے یہ تم ہو اور ایک ہم ہے شکارِ ہزار اندیشہ تمام کرب و تجسس تمام وہم و گمہ زبان پہ کفلِ تلسمات روز و شب ڈالے خیال و خواب کی آہٹ سے چونکنے والے کوئی رفیقِ جنو کوئی ساتِ مرہم نظر اٹھا کے نہ دیکھے ہماری سمت کے ہم ہزار مسلحتوں کو شمار کرتے ہیں تب ایک زخمِ جگر اختیار کرتے ہیں کولا لامپور سے بھیجا تھا اکتیس تاریخ ہے پہلا مہینہ ہے اور سکسٹی سیون سال ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ نا جانے آخری رکہ ہم نے آپ کو کہاں سے بھیجا تھا شاید سین فرانسسکو سے پھر ہم لوس انجلس ہانو لولو ٹوکیو منیلا سائیگان ویتنام اور سنگاپور ہوتے ہوئے کل شام یہاں وارد ہوئے ہیں بس اب سفر ختم ہوا چاہتا ہے یہاں سے جکارتا کوئی جہاز نہیں جاتا اس لئے ہمیں کل پرسوں پھر سنگاپور جانا ہوگا وہاں سے تین فروری کو جکارتا اور بالی آٹھ دس دن وہاں گزار کے پھر بینکک اور بھئیہ وہاں سے ڈھاکا اور لاہور اب ہم تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح اپنے استبل پہنچنا چاہتے ہیں ٹوکیو تک تو مغرب تھا وہاں کے بعد سب کا حال اپنا جیسا ہے وہی چہرے ہیں وہی کھانے ہیں وہی غربت ہے کسے دیکھیں کیا کھائیں غمے دوران کا کیا علاج کریں اخبار پڑھتے ہیں تو آپ سب کی خیریت معلوم کرنے کو دل تڑپتا ہے نہیں پڑھتے تو اور وسواس ہوتا ہے نہ جانے آپ اب صاحبال میں ہی ہیں یا کہیں اور ٹرانسفر ہو گئے جہاں رہیے خوش رہیے اور یاد رکھئے کہ آپ کے اشاق میں ہم سر فہرست ہیں آپ نے ان کے آخری دور کے کچھ خطوط آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ خط ہے سولہ چھ ستر کا اس میں انہوں نے اپنے رائٹنگ پیڈ پہ لکھا ہے لیکن اس کے نیچے اپنے ڈیزیگنیشن کو کروس کیا ہوا ہے اور وہ ایڈریس لکھا ہوا ہے جہاں سے کہ وہ انہوں نے یہ خط لکھا ہے لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا ایک خط مجھے اور ایک شاہد عبدی کو ملا آپ یہ مت سمجھئے گا کہ شکست سے حراسن ہو کر میں آپ سے رو پوش ہو گیا ہوں دشمنوں اور ناسمجھ لوگوں نے صرف اتنی کامیابی حاصل کی ہے کہ مجھ پر زندگی گزارنے کے جملہ وسائل بند ہو چکے ہیں اور یہاں میں اور میونکھ میں ویرہ اور بچے فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن احساس اور ضمیر کی محبتی جو میرے سینے میں پہلے فروزہ تھی آج بھی فروزہ ہے اس میں آپ کی محبت پہلے بھی جلوہ گر تھی آج بھی جلوہ گر ہے آپ کا مصطفی زیدی یہ خط بھی ایسا ہی ہے کہ اوپر انہوں نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھا ہے اپنے ڈیزیگنیشن کو کروس کیا ہوا ہے اور جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کا ایڈرس لکھا ہوا ہے یکم جولائی نائنٹین سیونٹی برادرِ عزیز بیٹی کی شادی مبارک ہو کارڈ ملنے پر میں نے تہیہ کیا تھا کہ اس موقع پر ضرور حاضر خدمت ہو کر گلے ملوں گا لیکن خدا جانے میرے حافظے پر یہ بات کیوں مرتصم ہوگی کہ شادی ساتویں جولائی کو ہے بس میں اسی گمان میں تھا کل لاہور سے فاروق کا ٹیلی فون آیا اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں شادی پر آ رہا ہوں تو اس نے کہا کہ شادی تو ہو بھی چکی آپ میری قسم پرسی تنہائی اور ذہنی کیفیت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اس صحف پر درگزر کیجئے گا ویرہ کی دوائیوں کا شکریہ ایک صاحب پندرہ جولائی کو جا رہے ہیں ان کے ہاتھ بما آپ کی ہدایات کے بھیج رہا ہوں خط ٹیلی فون یا اور جیسے بھی ہو سکے مجھ سے ربط رکھئے گا یہاں جو احباب تھے وہ میرے مالی خولیا سے انتہائی بور ہو چکے ہیں پنڈی اور لاہور کے عزیز و اقارب اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ میں خود انہیں ٹیلی فون کر لیا کروں حالانکہ وہ اس بات سے بہت خوبی واقف ہے کہ میں ایک بھی ڈائریکٹ ڈائلنگ کے اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا جرمنی میں ویرہ اور بچوں پر جو گزر رہی ہے وہ عذیت میرے لیے ناقابل برداشت ہے جی چاہتا ہے ان تک پہنچ جاؤں لیکن فارم پی تو کیا پاسپورٹ تک کے لیے انکار ہو چکا ہے آپ کا مصطفی زہدی اس خط کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے یہ قطع بھیجا تھا تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں یوں ہر گلی کنارہ کشو چشم پوش ہے جیسے ہمارا گھر سے نکلنا گناہ ہو ممبر میں ایسا لہن ہے ایسا خروش ہے جیسے ہمارا نامہ رندی سیاہ ہو یوں دن گزر رہے ہیں کہ فردہ نہ دوش ہے اے اعتبار وقت موین نگاہ ہو اب تک کتیل ناو کے یاراں میں ہوش ہے اے دوستوں کی مجلس شورا صلاح ہو پھر تضمین ہے میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے دیکھو مجھے جو دیدائے برت نگاہ ہو بہت شکریہ آپ نے اچھا ڈاکٹر صاحب قبلہ تسلیم و نیاز آپ کا محبت نامہ مدت سے میری طرف دیکھ رہا ہے میں خط لکھنے میں بہت کاہل ہوں موجودہ بے یقینی خلفشار اور ذہنی ابتری نے اور بھی نکمہ بنا دیا ہے آپ نے جس اقتصادی مدد کی پیشکش کی ہے اس کے لیے میں سرابہ تشکر ہوں لیکن ابھی تک مکان کے کرائے سے میرے ماہانہ اخراجات پورے ہو جاتے ہیں دراصل اب اخراجات میں صرف پیٹرول اور اخبار کا خرج اور ایک وقت کا کھانا رہ گئے ہیں نہ کوئی صحبت ہے نہ کوئی عادت ہے فیاض نے رہنے کیا بندوبست کرا دیا ہے ابھی تک اس کا کوئی خرج نہیں ہے ویرہ اور بچے بے حد جانفشانی سے کام لے رہے ہیں یہ دو بچے وہ ہیں جو باپ کی زندگی میں ہی یتیم ہو گئے میں چاہتا ہوں کہ ان سے اب جا ملوں پاسپورٹ اور فارم پی کے لیے پنڈی درخواست دی تھی انہوں نے صرف یہ جواب دیا کہ مناسب موقع پر غور کیا جائے گا دیکھئے ہم یکا یک کس طرح مجرم اور اچھوت بن گئے کراچی کی گرمی بازار کا یہ عالم ہے کہ تمام اصحاب صبح سے شام تک رزق کی تگو دو میں مصروف رہتے ہیں میں کب تک ان کے اوقات پر اپنا بوجھ ڈالتا رہوں اس لئے تقریباً دنیا سے کنارہ کش ہو کر ایک گوشے میں پڑا ہوں تقریباً مستقل آسابی حیجان میں مبتلا رہتا ہوں کہاں تک لیبریم اور ویلیم کے سہارے زندگی گزارے جا سکتی ہے پھر بھی جب تک زندہ ہوں جد و جہد میں سپر انداز نہیں ہوں گا بچوں کو پیار بابی کو آداب آپ کا مصطفی زیدی بارہ اکتوبر انیس ستر مصطفی زیدی اپنے خالق حقیقی سے جاملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِو شکریہ نرگست سلیم صاحبہ آپ نے خط پڑھے اور ان خطوں سے ایک ذاتی تاثر نے بالکل ایک شخصیت کا رنگ بدل کے رکھ دیا اب میں درخواست کروں گا خالد احمد صاحب سے جو ذاتی حوالے سے نہیں بلکہ عدبی حوالے سے ان کی شاعری کے کچھ اختباسات اور منتخب حصے پڑھ کے سنائیں گے جناب خالد احمد صاحب دو نظمیں جو مجھے بہت پسند ہیں ایسے تو بہت ساری ہیں جو بہت پسند ہیں لیکن بہرحال پہلی نظم ہے بے سمتی گیر بدلتے ہوئے موں سے پھینک کر سگریٹ ڈرائیور نے ٹرافک کو ماں کی گالی دی کہا حضور کہاں کیڈی لکھ کہاں پیجو کہاں حکایت شیری دہان و شاہد لبان کہ ایک سیر شکر کا نہ مل سکا پرمٹ کہ دفتروں کو چلاتے ہیں تلخ گو بابو گمان بن گئی تہذیب رستم و سہراب حکومتوں نے بحق خزانہ ضبط کیے رموزے کیسے ماجندرانو کہ خسرو تمام دست خطی فائلوں میں ڈوب گئیں پری روخانِ عجم کی جھکی جھکی پلکیں تلس میں ہوش ربا کا گھنا گھنا جادو کہاں مسائلِ روحانیت کہاں عرفان مکان قلتِ اسباب کسرتِ اولاد شکار بینک بریج ریس غم دوا دارو یہ تھوڑی دور پہ دوکانِ فائشاؤں کی لبوں پہ آخرِ شب کی بجیوئی بیڑی بدن میں تلخیِ شہوت سے تارکول کی بو شعور و بے خبری کی حدیں نہیں ملتی اب ان کو سورِ سرافیل کیا جگہ ہے گا جگہ چکا جنہیں مل میں لگا ہوا بھوپو ہر ایک شب میری محبوبہ مجھ سے ملتی ہے لبوں پہ سہر کناہ میکس فیکٹر کی ہسی کسن کا حسنِ نظر ریولان کے عبرو عدالتوں میں ہوا فیصلہ دلو جانکا نہ وہ سوہاک کی لو آئینے کے چہرے پر نہ وہ دلھن کی نگاہوں میں حیرتِ آہو جہاز اڑ گئے بمباریوں کے عزم کے ساتھ کہیں سے دل کی صدا آئی اس طرح جیسے فلپ کے بلب کے آگے چراخ کے آنسو نظر جھکائے ہوئے قافلے چلے آئے ہزار صبح بنارس نے راستہ روکا ہزار شامِ عبت کے بکھر گئے گیسو ہر ایک نیم پہ جھولے کی دوریاں لٹکیں ہر ایک کھیت میں سرسوں کی بالیاں مہکیں دلوں کے زخم کو لیکن نہ بھر سکی خوشبو کسے بتاؤں کہ اے میرے سوگوار وطن کبھی کبھی تجھے تنہائیوں میں سوچا ہے تو دل کی آنکھ نے روئے ہیں خون کے آنسو میرے وطن میرے مجبور تنفیگار وطن میں چاہتا ہوں تجھے تیری راہ مل جائے میں نیو یورک کا دشمن نماؤس کو قودو جلے جلائے کلیسہ لٹے لٹائے حرم تلو ہو تو کدھر سے نئی سہر کا گجر سکوتِ توق بدستو صدا رسن بگلو شفا نصیب ہو کیسے مریضے افکار بڑھے تو کیسے بڑھے قافلہ خیالوں کا زمیر و نتخ پہ پہرے قلم پہ گیسٹ آپو تمام مشرقِ غستہ کا ایک کلچر ہے ہر ایک درخت میں آبِ حیاتِ انگلستان ہر ایک فصل میں واشنگٹن کا جوشِ نمو کہیں سے آئی صدا علم سب سے عالی ہے کہیں سے آئی صدا عشق سب سے بہتر ہے کہیں سے آئی صدا لا الہ الا ہو رہے نجات نہ آوارگی نہ سادہ روی علاجِ تیرگیِ میکدہ نہ عقل نہ عشق نہ ملہدوں کے پیالے نہ صوفیوں کے قدو دل و نظر کی یہ واماندگی یہ بے سمتی مبصرو کوئی بھرپور فلسفہ لاؤ یہ چاک سوزنِ مذہب سے بھی ہوا نہ رفو اور ایک مختصر سی نظم ہے مشہورت پسند ہے اس کے پہلے دو مصریعی مکمل نظم ہے گانے والیاں اس کے سازندوں کی آنکھوں میں نہ درگا نہ ملہار اس کے سازندوں کی آنکھوں میں نہ درگا نہ ملہار صرف یہ فکر کہ بے خواب رہیں گے کب تک اس کے سازندوں کی آنکھوں میں نہ درگا نہ ملہار صرف یہ فکر کہ بے خواب رہیں گے کب تک اپنے بے نام مقدر کو سہیں گے کب تک جاکتے ہونٹ چمکتے ہوئے آرز کا نکھار مسکراتے ہوئے یوں عشق بہیں گے کب تک یہ دمکتے ہوئے رخصار رہیں گے کب تک گاہ و تکیہ سے لپٹتے ہوئے دو بچوں نے اپنی ماں کو کبھی رخص جنو کو دیکھا سازے ویرہ کو کبھی سوزے دروں کو دیکھا لوریاں دے کے سلائیں گی یہ ماں کے نہیں چوم کر صبح اٹھائیں گی یہ ماں کے نہیں جا کر ہم کو سلائیں گی یہ ماں کے نہیں بہت شکریہ جناب خالد احمد اب میں درخواست گزار ہوں سید نصرت سیدی صاحب سے جو یوں تو اپنے عدبی حوالے سے معروف ہیں سات کتابوں کے مصنف ہیں مگر ان کا خاص تعلق مصطفی زہدی سے خاندان کے حوالے سے دوستی کے حوالے سے اور مصطفی زہدی پر دو کتابیں ہیں جو یہاں پیچھے رکھی ہوئے بھی ہیں جس میں سے ایک کتاب مصطفی زہدی کا انتخاب ہے اور دوسری ان کے بارے میں لکھے ہوئے مضامین کا مجموعہ یاد کرے گی دنیا تو اب میں نصرت زہدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات پیش کریں جناب نے میرا تعریف کرا دیا ہے مجموعہ تھوڑا اسے اضافے کے ساتھ کہ مصطفی زہدی میرے کذن تھے اور ہماری اور ان کی عمروں میں تقریباً پندرہ سولہ سال کا فرق تھا میری عمر زیادہ تھی ان کی کم لیکن ہم بقول مصطفی زہدی آپس میں بے تقلیف تھے گستاخ نہیں تھے بے تقلیف تھے گستاخ نہیں تھے ان کا ساتھ جہاں جہاں وہ اپنی زندگی میں موقع کے خلصے میں رہے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں نہ گیا ہوں مائیک چھوڑ دیجئے میں پکڑے ہوا ہوں نہیں میں پکڑے ہوا ہوں آپ کو زہمت نہیں آپ فرمائیے انہیں جہاں جہاں وہ رہے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی شروع سے لے کر دیرہ اسمال دیرہ غازی خان سے لے کر اور آخر لاہور تک کہ میں اور وہ ساتھ نہ رہوں اچھا یہ سب کچھ ہے بات تو ساری یہ ہے کہ وہ کیسا انسان تھا اور کیسا شاعر تھا ایسے شاعر بھی کم ہوتے ہیں اور انسان بھی کم ہوتے ہیں جو کچھ بات ہوتی تھی وہ موہ پر کہتا تھا سچ کہتا تھا یہ اسمت پیدا ہوئی تو جوڑ صاحب آئے ہوئے تھے تو جوڑ صاحب نے پوچھا کہ مصطفیہ تیرے بچوں کی دبان کیا ہوگی یہ رہا تیری جرمنی ہے تو وہ بولتا ہے ان کی بچوں کی مادلی دبان کیا ہوگی تو مصطفیہ نے کہا کہ جوڑ صاحب اگر یہاں رہے دھوڑ تو وہ ہوگی اور اگر جنو نہیں چلے گئے تو دھر مدی بہا اہد کھلتے بات کرتے تھے ایک لیڈی ڈاکٹر تھی ڈاکٹر نوزہت مریل اور مریل میں ایس ڈی ایم ریے رہے تھے میں بھی جاتا تھا اس تفاق سے مصطفیہ یہاں سیٹلائی ٹاؤن میں راولپنگی میں گھر بنا رہے تھے تو ہم دونوں اس گھر کے لیے کچھ سامان خریدنے صدر گئے میں نے دیکھا کہ صدر میں مین بازار میں ادھر سے وہ ڈاکٹر نوزہت آ رہی تھے اور ان کا شوہر بھی تھا میاں والی کے ایس میں تھے وہ اب ہوا یہ کہ میں نے کہا مصطفیہ وہ ڈاکٹر نوزہت آ رہی کھڑے ہو گئے چاک پر ایک کھلونوں کی بچوں کی دکان تو جب الیکس الیک ہو چکا تو مصطفیہ نے کہا آو ڈاکٹر ساب آو کچھ لے دیں بچوں کے کھلونے کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں لہجی صاحب ابھی نہیں تو اب مصطفیہ نے جو بات کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتا ہے ڈاکٹر نوزہت میں نے تو تم سے پہلے کہا تھا بھولے آدمی سے شادی نہ کرنا اب وہ ایس بھی تھا وہ بھی ہوں سے اور وہ بھی ہوں سے تو وہ بات کہنے میں تعمل نہیں کرتا تھا جو کچھ ہوتا تھا سامنے انتہا یہ ہے کہ امیر خان امیر محمد خان گورنر تھا لاہور انجاب کا اس نے یہ کہا کہ فلا فلا صاحب کو یہ ڈی سی تھے کہ فلا فلا صاحب کو گرفتا ہوں تو اب امیر محمد خان بلا صاحب کو گورنر تھا یہ یہاں کہا کالا باگ تو مصطفیٰ نے کہا پھر یہ میرا یہ اس طے پر رکھ لیں میں جا رہا ہوں میں نہیں کروں کس لیکن تو وہ سچ بات یہ بس روکی آتی تو کہتا ہے اس کی علاوہ میں کچھ نہیں کہا اچھا وہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا میں بھی گیا مہا جہاں اس کا قتل ہوا تو وہاں کا کمیشنر جو تھا وہ ادریس نام تھا اس کا اور وہ کیس اللہ تھا اس ہی کا اور وہ شہنات جو تھی وہ عام طور پر شام کی جائے اس کے ساتھ وہاں بیٹھ کے پیٹی تھی یہ تعلی اچھا اور اتفاق سے وہ اسی فرقے سے تعلق رکھتی تھی جس سے وہ یریس رکھتے تھے ایک یہ بات ہو سکتا بہرحال تو اس کے بعد میں آل رضا صاحب کے بڑے بھائی جو تھے یہاں کراچی میں وہاں مصطفیٰ کے چہلوم کے بعد ایک مشاعرہ ہوا تو میں نے بھی اس میں کچھ شیئر کہے میں نے بھی پڑھ دے لیکن انہوں نے آلی رضا صاحب کی بھائی جو بڑے گورنڈر بھی رہے بنگال کے اور میں نام دہن سے اکتر رہا خارشم رضا صاحب اچھا میری عمر چونکہ اب تو نووے سال کے سبھی آگے جا رہی ہے تو میں بھول جاتا ہوں در بھی آن تو وہ خارشم رضا صاحب کو میں انہوں نے کہا کہ مجھے شیر سنو اور بلی بابندی تھی اس وقت تو میں نے وہ شیر انہیں دکھایا انہوں نے ایک distract شیر کوئی بتاؤ کہ قاتل کا قاضی قریہ اور وہ بالکل صاف صاف بات پھر تو بارہ شعر ارشاد فرمائیے مقرر کوئی بتاؤ کہ ہم کسی منصفی چاہیں کہ ہم جلیس ہے قاتل کا قاضی قریہ قاتل کا قاضی قریہ تو یہ شعر کہا تو بہرحال وہ اچھا شعر اور اچھا انسان میں نے اس کو دیکھا لاہور کا ڈپٹی کمیشنر تھا گومنٹ کالیج کی لڑکوں نے جلوس نکالا کمیشنر موجود ساکھ مہین مصطفیٰ سے کہا بھائی لڑکی چارج کرا اس نے کہا میں تو گومنٹ کالیج میں پڑا ہوں میں نہیں کروں گا میں نہیں کروں گا اپنے بچوں کے ساتھ میں کروں وہ اچھا علم کا گلگا اگر کوئی درہ سابشی اسے یہ قین ہو گیا کہ ہاں یہ کچھ ہے تو اس نے اس کی مدد کی اس نے اس کی مدد کی اب ایک اچھا بڑا شاعر ایک بڑا شاعر میں اس کے دور کی چھے میں نے اس کو ایک وضبون میرا آیا ہے کہ اپنے دور کی بڑے شاعروں میں سے ایک بڑا شاعر بڑا شاعروں میں سے کچھ سوال میں پوچھوں اور آپ یہ بتائیں کہ مصطفی زیدی کی شخصیت کے مختلف پہلو یہاں ہمارے سامنے آئے بلکہ پاس ان کے خطوط کی اقتباس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اب تک جو ان کے بارے میں سوچا تھا وہ اس پہ نظر سانی کی شدید ضرورت ہے اور پھر ان کی شاعری کا حوالہ تو ان دونوں حوالوں سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کا تاثر اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں مجھے پاکستان آئے ہوئے بہت دن ہو گئے مگر میں سمجھتوں کہ آج کی جو یہ شام ہے یہ کئی اعتبار سے بہت یادگار شام ہے قابل لحاظ ہے اس لیے کہ کوئی بھی تقریب مصطفی زیدی کے بارے میں میں نے ان کی زندگی میں ایسی نہیں دیکھی جس میں ان کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے گفتو ہوئی ہو اور اس طرح کی گفتو ہوئی ہو اور اس قدر قریبی حوالوں سے گفتو ہوئی ہو اتنا فاصلہ ہو گیا یہاں بعض دوست ایسے بیٹھے ہیں جو عدب کے بہت ہی اچھے محقق اور نقاد ہیں وہ میری تصدیق کریں گے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے شاعروں پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور مضمون بھی لکھے گئے لیکن اگر آپ بغور فرمائیں اور یاد کریں کہ کیا گزشتہ پچیس برسوں میں اور خاص طور پر ان کے انتقال کے بعد جو ایک تازیتی سلسلہ شروع ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب رخصت ہوئے تھے تو بے شمار چیزیں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی آئیں تھیں اور ان کی شاعری کے حوالے سے بھی آئیں تھیں مگر پھر اس کے بعد ایسے معلوم ہوا کہ جیسے سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور ایک بڑا شاعر جو تھا اس کو نظر انداز کیا گیا آجا اب یہ کہنا کہ نظر انداز کس کو نہیں کیا گیا اور کتنا نظر انداز کیا گیا یہ ایک بالکل آجا جب ہم معاف کرنے پہ آتے ہیں تو سب کی خطائیں غلطیاں جو ہیں وہ فراموش کر دیتے ہیں اور جس کی یاد رکھنا چاہتے ہیں اس کا ایک جملہ بھی دوراتے رہتے ہیں اور اس کو ماتوب پھہراتے رہتے ہیں میں اس زمانے میں جب پاکستان آیا آنے کے بعد ریڈیو پاکستان میں اور ٹی وی سے وابستہ تھا اور نصیر ترابی میرے ایک بہت عزیز دوست تھے مجھے نہیں مانوں ابھی ہیں کہ نہیں ہیں اس لیے کہ نہیں میں نے کہا یہاں تو نہیں ہیں مجھے کہا گیا تھا کہ وہ تشریف لائیں گے بہت قربت تھی ان کی اور انہوں نے مجھے ان سے مطارف کرایا تھا اور بے شمار اشار اور نظمیں ان کی پوری پوری ان کو یاد تھی ملکہ ایک آدم نظم انہوں نے نصیر کے نام ہی منتصب کی ہوئی تھی اور مجھے اس کے اس کی ایک نظم کا حصہ شاید تھا ہے بھی میرے پاس میری ان سے پہلی ملاقات جب پاکستان ٹی وی کا پہلا مشاعرہ ہوا تو اس زمانے میں ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ میں لکھنو سے آیا تھا مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں کچھ چیزیں بین ہوتی ہیں کچھ چیزیں پڑھنے کی آزادی ہوتی ہے اور جو میرے ایمیجیر باس تھے اسلام اظہر ان کو بالکل اس بات کی پروانی ہوتی تھی کہ یہ کون آدمی اگر کسی کو حکومت نے ماتوب قرار دیا بھی ہے تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی وہ کبھی بھی اس کو روکتے نہیں تھے چنانچہ پہلے ہی مشاعرے میں ہم نے جور صاحب کو اور فیر صاحب کو اور مصطفیہ مصطفیہ زہدی زمانے میں کوپریٹیو کے سیکٹری ہوتے اور لاہور میں ہوتے تھے اور میں میرے ذمہ یہ شعرہ کا بھولانت اے پایا جو بعد میں پاکستان ٹی بی کے ام ڈی بی ہوئے اختر قارسی وہ اس کے پردیوچر قرار پائے ہم ان کو مصطفیہ زہدی صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے بہت ہی پہلی دہا میں نے ان کو دیکھا اچھا اور افسر آتا ہے تو اس کے ساتھ پیرافرنیلیا بھی ہوتا ہے خوبصورت آدمی اچھے لباس میں اور ایک ان کی تھسا بھی تھا ان کی شخصیت میں نشست و برخاص میں آئے اور منتعاصن صاحب اسٹیج پہ بہت سے لوگ بیٹھے انہوں نے جو پتھر آنکھیں ان کی ایک نظم تھی وہ اس میں انہوں نے پڑھی اور جو ویتنام کا اور جی وہ وہ نظم پڑھی مگر جو جس وقت وہ ماتوب ٹھہرائے گئے اس کے فوراً بعد جو محرم آیا تو میں نے بغیر کسی اجازت کے اور کسی سے اجازت لیے بغیر مجھے معلوم ہی نہیں تھا اور میں نے ایک ان کا مرسیہ تھا جو مرسیہ کے چار پانچ بند تھے وہ کسی جگہ سے مجھے محصر آیا اور وہ میں نے پڑھ دیئے اور اس میں اپنی طرف سے ایک جیسے نوجوانوں میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کا ایک فین خود سے بنا لیا اے کربلا اے کربلا بعد امام لشکر تشنا دہاں جو کچھ ہوا کسے کہوں کیسے کہوں اب یہ کر کے میں نے پڑھ دیا اور ان سے میں نے اجازت بھی نہیں لی لاہور سے مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے اجازت لی تھی ان سے پڑھنے کی تو میں نے کہا مجھے تو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ بین ہے اور اگر کسی نے بین کیا ہے تو ہمیں نہیں بھیجا کوئی خط تو ہم نے پڑھ دیا اسلام حضر صاحب سے شکایت ہوئی تو اسلام حضر صاحب نے مجھے کہا کہ کیا پڑھا ہے تم نے اس زمانے میں وہ اردو سمجھتے تو تھے بگر کو بہت زیادہ ان کو شاعری وغیرہ سے دلچسپی نہیں تھی وہ بڑے ایک شاعر کے بیٹے تھے ایڈی عضر صاحب کے خیر وہ میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے مصرح بھائیز کہا کہ آپ سے اچھا تو میں نہیں پڑھ سکتا ہوں مگر میں نے مرسیہ پڑھا ہے اور میں نے اچھا پڑھا ہے یہ خود ایک ایسی ہوا میری جیسے ہوتا ہے آدمی انہوں نے شفقت فرمائی اب وہ میں اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں اس پہ ہے شاید یوٹیوب پہ اور وہ ایام اعظام میں میں جب بھی کہیں ہوتا ہوں وہ میں ان کا مرسیہ ضرور پڑھتا ہوں اور اب تو اتفاق سے جو زمان میں کا ایک حصہ جو مصطفہ زیدی صاحب چھوڑ گئے تھے اور یہ ایک انہی کے خط میں یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ خط اور لوگوں کو بھی لکھا گیا تھا یہ نہیں مگر مجھے یہ خط لکھا گیا یہ اتزا زیدی صاحب جو ان کے بھائی تھے ان کے والد صدف کے ہماری صباح کے اور وہ ہمارے سکٹی تھے اور اسلامباد میں رہتی تھے انہوں نے یہ اس میں وہ کیسے شعرہ کے لیے ایک اس میں بہت سیکھنے کی بات ہے میں نے مرسیہ بہت پڑھا ہوا ہے اور اس کی روایت سے تھوڑا بہت واقع بھی ہوں کسی نے مرسیہ کے اسٹرکچر کو جیسے کہتے ہیں اپلائیڈ کرٹیسزم جس کو کہتے ہیں کیسے اس کی تقسیم ہوتی ہے کیسے کیا ہوتا ہے یہ صفحے انہوں نے اپنے ہر بند کا ایک پس منظر لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک بند میں یہ لکھیں گے پھر دوسرے بند میں یہ لکھیں گے یہ جو بند ہیں یہ بعد میں کسی جگہ اس کو یہاں اسلامباد میں ہی کسی نے اس کو چھپوا کر تقسیم کرایا اس شکل میں اور تقسیم کیا گیا مگر رسول زائی صاحب نے ایک ذاتی یہ کی کہ اس کو شامل نہیں کیا اس کلیات میں انہوں نے وہی کتاب شامل کی جو اس میں پہلے سے موجود تھی اس کو ضرور چھپنا چاہیے یہ والا جو مرسیہ ہے اس کو الاہدہ سے بھی چھپنا چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر آپ اجازت دیں تمہیں ان دونوں سے جو بات آپ نے کہی تھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ مصطفیہ زہزی صاحب کے یہ خطوط مرتب کر دیں یا فراہم کر دیں تو میں آپ سے کوئی یقین دہاری کراتا ہوں کہ میں جہاں بھی کہیں میری قسمت پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں عدبی اداروں میں رہوں تو میں کہیں جہاں کہیں سے اس کی اشاعت کا بندوبت ضرور ہوئی چاہیے اس لیے کہ اس سے ان کی شخصیت کے جو بعض پہلو ہیں وہ سامنے آتے ہیں جیسے آپ نے مضامین خطو میں آپ نے دیکھا اور اس کی اشاعت مشکل نہیں ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے طور پہ مشکل سمجھ دیا ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں اگر آپ اس کو شائع کرنا چاہیں تو کوئی آدمی اس کو روک نہیں سکتا اور کوئی آدمی مارشللہ کے بدترین زمانے میں مصطفی زہدی کی شروع کی شائری سے لے کر اور آخر تک بے تہاشا انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو جس پر ان کی گرفت کبھی نہیں کی گئی مسلسل لکھا جاتا رہا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں وقار مولوی زکاہ اللہ نے غالب کے بارے میں لکھا کسی کو کہ غالب جو تھے وہ شراب پیتے تھے اور یعنی ان کی طبیعت میں ایک رندی تھی اور وہ اس یہ بھی الزام تھا اور ان پر مقدمہ بھی چلا اور وہ جوا بھی کھیلتے تھے اور یہ بھی کرتے تھے صرف ایک ہی فن تھا کہ وہ شاعری اچھے کرتے تھے تو گزارش یہ ہے کہ غالب سے آپ کو شاعری سے تعلق ہے کہ آپ کو اس کے تمام کاموں سے تعلق ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے بہت بڑے شاعر ازرا پاؤنڈ انہوں نے اپنی محبوبہ جب زمانے میں ان کی محبوبہ ہوتی تھی ان سے شادی ان کی ہونی تھی ہلڈا ڈولیٹل جو ہمارے جو انگریزی کا ان کو لندن خط لکھا نیو جزی سے اس میں ان لکھا کہ متیس نے ایک بات دکھی کہ ہمیں پینٹرز کے بارے میں گفتگو نہیں کنی ہمیں پینٹنگز کے بارے میں گفتگو کرنے چاہیے ہمیں پینٹرز کے بارے میں گفتگو کرنے بجائے یہ دیکھنا چاہیے اگر یہ تیہ کرنے لگ گئے کہ خسرو نے کتنے بادشاہوں کی خوش آمد کی تو آپ گئے اپنے کام سے اس لئے کہ انہوں نے دکھی اور ان سات آٹ دس نو فردوسی انہوں نے دنیا کے سب سے بڑا ایپک جو ہے شاہنامہ وہ لکھا مگر انہوں نے ہر اس کے سلسلے میں ایک شرفی کی شد بھی لگا رکھی تھی جو انہیں نہیں ملی یعنی جو دینار کی کہ محمود غزنوی نے پھر ان کو دیئے نہیں پیسے وہ اور اس کے بجائے چاندی کے سکے دیئے جو ان کی انتقال کے بعد ملے گزارش یہ ہے کہ میں کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں جو ملامتی عدب چھپتا رہتا ہے اب مثلا کونسا آدمی ہے میں نام لوں گا تو پھر آپ ناراض ہوں گے اس لیے کہ ناراض آج کل آدمی بہت جلدی ہو جاتا ہے ناراض اس قدر جلدی ہو جاتا ہے کہ کوئی ہر آدمی جو ہے وہ غصہ اور دشنام جو ہے وہ اس کے ماتے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کوئی آپ مجھ کو بتائیے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی شیخ سپیر اچھے آدمی تھے کوئی کسی نہیں پوچھا کہ سب سے بڑا فرانسیزی کا جو شاعر ہے بودلیئر وہ کوئی اچھا آدمی تھا جس طرح سے اس کی موت ہوئی ہے وہ کوئی اچھی موت تھی یا ابھی حالی بیسویں صدی کا جو سب سے بڑا آدمی ہے انٹیلیکچولی بھی بہت ساونڈ ہے اس کی دانش بھی بہت بڑی ہے ہم سانس نہیں لیتے ہمارے نقاد اور دانش اور سارتر کا نام لیے ہوئے سارتر کی ذاتی زندگی کیا بہت اچھی ہے یعنی اگر میں آپ سے گفتگو کروں تو میں ان کی اور سیمون کے علاوہ دونوں کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بہت ہی محل نظر ہے اچھا اگر محل نظر تھی زندگی تو مجھے اس سے کیا مجھے تو ان کی تحریروں سے ایک مگر جو کانٹیمبریز ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں جانیں مثلا جیسے ابھی اسمت نے بتایا اسمت کا نام رکھا گیا اب کوئی پوچھے کہ سوشل انترپالوجی میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کے جو نام ہیں وہ نام کیوں ہیں یہ نام کس وجہ سے رکھے جاتے ہیں آدمی جب کسی بیٹی کا یا بیٹے کا نام رکھتا ہے تو اس کے ناموں کے انتخاب میں بھی اس کی پس منظر کو دخل ہوتا ہے اس کی تحضیبی روایت کو دخل ہوتا ہے اب ان کا نام اسمت رکھا گیا ہے اب سمجھنے وارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا نام اسمت کائے کو رکھا گیا اس کے بعد دو چھوٹی سی باتیں پاکستان بننے کے بعد بعض جو ہمارے جو دانش کے حوالے سے تبدیلی دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ بلکل ہم نے صرف نظر کیا شروع میں ان لوگوں کو جن کا تعلیم جو ہندوستان میں رہ گئے تھے مثلا آپ بہت کم سنتے ہوں گے کہ مجاز پر کوئی مضمون کراچی یونیورسٹی کے کسی استاد نے لکھا ہو میں تو احتیاطاں کہہ رہا ہوں یا یہ کہ یعنی مثلا مسترح زیادی صاحب پہ اخیل بیٹھے ہوئے پیچھے میں ان کی طرف خاص طور پر دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نظر میں یہ چیزیں رہتی ہیں کہ جیسے اور بھی جو ہمارے مثلا جمیل مظہری پہ کیا ہوتا ہے کہ بہار کے کوئی آدمی ہوں گے وہ ایک مضمون ان پہ لکھ دیں گے کہ جمیل مظہری کیونکہ وہ بہار سے تھے اس لیے نہیں کہ وہ شائر اچھے تھے یا یہ کہ وہ شیعہ تھے تو وہ ان کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال کر اُٹھ پر ایک مضمون لکھ دیں گے اختر کو یعنی آپ اتنے بیٹھے ہوئے آپ مجھ کو بتائیے کہ کسی آدمی نے اختر ویمان بھائی پہ کوئی ایک مضمون پچاس سال میں کسی لکھا ہو یعنی اختر ویمان پہ کوئی مضمون لکھا ہو ان کے انتقال کے بعد ان کی تازیت میں کوئی جیسے تو اس کا رونا رونا کہ مصطفیٰ پہ نہیں لکھا گیا کوئی ایسا نہیں ہے اس میں ہم سب کی بے دلی کو اور بے توجہی کو بھی دخل ہے مگر لکھا جانا چاہیے پورے وقت بات یہ ہوتی ہے خودکشی تھی قتل تھا کیا تھا وہ لے گئی تھی وہ چلے گئے تھے یہ چیز برامت ہوئی وہ نہیں برامت ہوا فائدہ نہیں وہ ایک محبت کرنے والے آدمی تھے اس کو کوئی آدمی دیفنڈ کرے ان کے والد تھے یہ کیا کرے ان سے تو وہ بہت محبت کرتے تھے میں اپنے ذاتی حوالے سے بعض باتیں کر سکتا ہوں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے وہ میرے لئے شاید ضروری بھی ہوں مگر یعنی ان کے بارے میں نہیں شورا کے بارے میں مثلا میں یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ میں بعض اداروں میں رہا ہوں تھبا تھبا ارضیاں آتی ہیں جو لوگ ایوانِ صدر بھیجتے ہیں جو وزراءِ آدم کو بھیجتے ہیں جو وزیروں کو بھیجتے ہیں ultimately وہ لینڈ کرتی ہیں آپ کی میز پر please comment ایک آدمی لکھ لیتا ہے اس کے نیچے دستخط ہوتے ہیں پھر اس کے نیچے دستخط ہوتے ہیں پھر وہ ultimately آپ کے پاس آتا ہے آپ کو معلوم ہے لیکن گفتو کرنے میں کیا حاج ہے گفتو میں آپ جو چاہیں کریں مصطفیٰ نے جتنی اپنے بزرگوں کی عزت کی آپ کبھی ان کا احوال پڑھی میں مجید امجد صاحب جو زمانے ابھی اس بچی نے ساہیوال کا ذکر کیا اب ساہیوال کے زمانے میں جو زمانے وہاں تھے مجید امجد صاحب سے ان کی ملاقات ہو چی تھی حضرت کے ساتھ مجید امجد کا نام حضرت کے نام کے استعمال کے بغیر انہوں نے کبھی نہیں لیا حضرت مجید امجد کہہ کر انہوں نے ان کو مخاطب کیا اور ان کو اکابرین میں اردو کے شمار کیا اس وقت جب یہ کہا جاتا تھا کہ مجید امجد آج تو ہر آدمی نام لے رہا ہے اور آج کے نام لینے کی وجوہات بھی سیاسی ہیں اس وقت نام نہ لینے کی وجوہات بھی سیاسی تھی تو یہ بلکل جو دگانہ سوئے اب مصطفیٰ زہدی ہے اس کا قصور کیا ہے میں آپ سے گزارش کروں ایسے ہر چیز کو وہ نزائی سی بنا دیا جاتا ہے اختلافی مجید امجد اس نے مصطفیٰ نے شروع کی شاعری تین بڑی آوازوں کے سائے میں آگر آپ اجازے ہیں تھے میں سب سے بڑے رومانوی شاعر کے طور پر اس پورے بڑے سغیر میں اختر شیرانی کا نام لیا جاتا ہے مگہ اس طرف جہاں کے مجاز رہنے والے تھے وہاں مجاز کا نام جو تھا وہ سب سے پہلے لیا جاتا تھا رومانوی شاعر کے طور پر اور یہ کہا جاتا تھا کہ جعفر علی خان اثر ہمارے ایک بزرگ لٹنو کے ہوتے تھے اللہ ان کی مغفرت کرے وہ جس کی چاہے مغفرت کر سکتا تو وہ وہ انہوں نے انہوں نے یہ یہ لکھا تھا کہ اردو میں ایک کیس پیدا ہوا تھا لیکن انقلابی بھیڑیے اسے اٹھا لے گئے جی اب وہ جو اگر آپ مجاز کی جب پہلی کتاب یہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں ہماری کلاس فیلو بیٹھی ہوئی ہیں یہ تیارہ ان کے والد بھی ترقی پسند لکھنے والوں میں تھے یہ پورے ترقی پسند عدیبوں میں سب سے زیادہ رومانوی کلام مجاز کا ہے اور جو لیرکل کوائلٹی تھی اس کی جو جو اس کی رومانٹک الیمنٹ ہے اس کا الزام بھی لگتا تھا مگر ترقی پسندی کے ساتھ ساتھ دوسری دو بڑی آوازیں تھی فراق کی اور جوش کی جس سے براہراس مصطفی علی صاحب کو نے اثر قبول کیا اور وہ دونوں جسم و جسمانیہ فیزیکیلٹی اردو میں لکھنا شرم سمجھا جاتا تھا وہ انہوں نے ہم پریزادوں میں کھیلے شب افسو میں پلے ہم پریزادوں میں کھیلے شب افسو میں پلے ہم سے بھی تیرے تلسمات کا اغدہ نہ کھلا بز میں باعث تاخیر ہوا کرتے تھے ہم کبھی تیرے انہگیر ہوا کرتے تھے آج کیوں بھول گیا رنگ ہنا بھی تیرا خط کبھی خون سے تحریر ہوا کرتے تھے خواب میں ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی اچھا اب آج کل کے شہرہ کے لیے تو ممکن نہیں مگر مستقع کے لیے ممکن تھا اس لیے کہ وہ بہت خوبصورت آدمی تھا اور عاشق آدمی تھا خواب میں ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی خواب شرمندہ تعبیر ہوا کرتے تھے جی خواب شرمندہ تعبیر خواب شرمندہ تعبیر ہوا کرتے تھے آج کیوں بھول گیا رنگ ہنا بھی یہ جو ہے بدن کی شریک تھی یہ سب اسکینڈل کے توسط سے اس کو دیکھا گیا اس کو فیزیکیلٹی کی جو شاعری ہے وہ بیسین صدی کی نہیں معلوم ہمیں کیا حیاتی ہے اس کے بیان کرنے میں وہ شاعر تھے اور محبت کرتے تھے اور وہ حسن پرست آدمی تھے ان کو اچھا چہرہ پریشان کرتا تھا اچھا اگر کسی کو نہیں کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں سائیکو ایس تو یعنی آگر کسی یعنی مجھے میں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے میری عمر ہو گئی اب مرنے کے قریب چوہتر پچھتر برس میری عمر ہو گئی آپ یقین کیجئے اچھا چہرہ جسم میں ٹٹلیاں ہونے لگتی یعنی کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی اچھی آنکھ اچھی آنکھ دیکھے اور پھر اس کی طرف رخ نہ کرے یہ تو کفرانی نعمت ہے انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کیا اور ہر زندگی کے مرحلے میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کو اچھے لوگ اچھے لگتے ہیں اچھا اب کوئی یہ ایک ایسے پاکستان میں فراغ صاحب ایک کمی کمی یہ ہوتا ہے تاریخ میں یہ ہوتا ہے اور جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض دفعہ آپ اپنے استادوں کو یاد رکھتے ہیں جتنی دیر اسکری صاحب حیات تھے وہ فراغ صاحب کا تذکرہ کرتے تھے اسکری صاحب رخصت ہوئے سلیم محمد رخصت ہوئے ناصر کازمی رخصت ہوئے فراغ صاحب رخصت ہوئے اب کوئی آدمی فراغ گورکپوری کا نام نہیں لیتا کوئی آدمی مخدوب محیددین کا نام نہیں لیتا سردار جعفری جب تک پروگریسیو رائٹرز اسوسییشن تھی نام لیتے تھے انجبن کا نام ہے پروگریسیو رائٹرز زہیر قدائی صاحب وغیرہ یہ کوشش کرتے ہیں مردے میں جان ڈال لیں گی مگر ہم جب چھوٹے تھے عمر میں تو ہمارے دن بھر بچوں کا میں غریب گھرانے سے میرا تعلق ہے تو جس آبادی میں رہتا تو وہاں گندگی بہت تھی وہاں چوہے بہت تھے تو وہاں چوہے تھے وہ پھر اس کو ماتے تھے ہم دو چار بچے ایسے تھے جو وہ مرہ وے چوہوں کو گوبر ڈاکر سماتے تھے کہ یہ ممکن ہے یہ جی اٹھے پھر تھے مرہ وے چوہہ کہاں اٹھتا ہے تو ایسے ہی بعض دفعہ نظریات جو ہیں وہ رخصت ہو جاتے تو دوارہ بحال نہیں ہوتے آپ کچھ بھی کہیے کتنی آپ کوشی اسے ڈیڈ ایشو اب اس کو اب ڈیتھ آف آئیڈی آلڈی اس ٹو بی ریکنائز اس کو آپ دیکھئے یہ یہاں کیونکہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ان کے سامنے کہنے چاہئے بیٹے جس دن یہ جب یہ مجھ کو بی بی سی میں میں کبھی کبھی کام کرتا تھا ایک مدرگ تھے ملک راج آنند ان کا انگریزی کا نوبل ہے کولی اور انٹیجبل جس زمانے میں یہ چھپا تھا تو ایم فوسٹر نے یہ کہا تھا کہ ساؤت ایشن انگلیش میں پہلے دو نوبل لکھے گئے ٹوائلائٹ انڈ ڈیلی احمد علی صاحب کا نوبل اور کولی ان کا ملک راج آنند کا ان کی جب اسی سال کی ان کی مر ہو گئی تو میں نے بی بی سی میں کی طرف سے مجھے یہ سائنمن ملا کہ میں ان کو انٹیویو کروں تو سوہو میں ایک میں نے میں ان کو میں ان کے قدموں کو ہاتھ لگاتا تھا ممکن ہے اسی پہ فتوہ لگ جائے کہ تو میں یہ کہہ لکھتا ہوں کہ وہ ہندو نہیں تھے وہ کمنس تھے پھر تو ہندووں کے مقابلے میں کمنس کو ہاتھ لگانا نظبتاً بہتر ہے تو تو وہ وہ بے وہاں تو میں نے ان سے کہا کہ سر اگر ہم وہاں چل کر آپ کا انٹیویو کریں جہاں ترقی پسند منسنفین کی بنیاد پڑی تھی بڑے خوش ہوئے اور ان کہا کہ ہاں میں نے کہا آپ کو یاد ہے میں نے نکالی کہا اوزاد تو وہ فرن جگہ ہے کہ ہاں مجھے یادیں بڑے ہو گئے اب میں اور وہ اور بی بی سی کا جو عملہ تھا وہ وہاں گیا اس ہوتل وہاں سوہو پر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں آپ چینی ریسٹورنٹ ہے وہاں پر مسلمانوں کا ہوتل ہوتا تھا شفی ہوتل تو اس میں چھے لڑکے تھے جو پڑھ رہے تھے وہاں مختلف لندن یونیورسٹی کی مختلف فیکلٹیز میں پرموت سین گپتہ جیوتی باسو نہیں جیوتی گھوش محمد دن تاثیر ملک راج آنت سجاد زہیر ان سب نے یہ تیہ کیا کہ یہ ترقی پسند مسنفین کا اب یہ سب ٹوئنٹیز میں ہیں ان سب نے یہ تیہ کیا کہ یہ اپنا اپنا منشور لکھیں گے اور یہ سب درافٹ یہ سجاد زہیر صاحب کو دے دیے جائیں گے اور پھر سجاد زہیر صاحب اس کو فائنل شکل دیں گے چنانچہ ان دی وہ کہلاتا ہے ترقی پسند تحریک کا پہلا منشور وہ لکھنو آئے اور انہوں نے آ کر رفاہ عام کلب ایک جگہ ہے وہاں پہلا اس کا علاس ہوا اور یہاں سے جو وقت گیا تھا اس میں حضرت فیض عمد فیض بھی تشریف لے گئے تھے ان کی عمر بھی چوبیس پچیس پرس کی تھی اور وہ درافٹ کمیٹی جو تھی اس فائنل اس کے وہ ممبر تھے وہ انیس سو چھتیس میں ہو کے تمام ہو گئے آج تک کسی نے اس کا ریویو بھی نہیں کیا دنیا کے حالات بدل گئے انیس سو سترہ کا کام تمام ہوا مانڈنزم شروع ہوا ختم ہوا مگر ہم کو ابھی تک خبر نہیں ملی کہ ترقی بسند تحریک کے پہلے والے حصے کا قصہ ختم ہوا اثر نو لیکن I'm not talking of death of marxism as an institution of PWA یا جو اس کا establishment تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں لینن is still relevant as he was relevant during those days مگر ریویو تو کرنا پڑے گا ریویزیٹ کرنا پڑے گا سارے ساری چیزوں کو جب آپ ریویزیٹ کر رہے ہیں تو اس کو کیوں نہیں کریں مصطفی زیدی صاحب شروع کرتے ہیں تیغ الہبادی سے جو ریٹرک کی شاعری کرتے تھے اور جوش کے اتباع میں زبان پر ان کو بہت دسترس تھی وہ پوری بات کہہ سکتے تھے یعنی جو وہ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ دیتے تھے تو کیا جو بات کہنے کی ہو اگر وہ پوری ہو جائے تو کیا یہ شاعری ہو سکتی ہے شاعری میں بہت سی چیزیں چھپائی جاتی ہیں یعنی اور کوئی شاعر یعنی میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے بڑے تھے سردار علی سردار جعفری صاحب مخدوم محید دین مجروس سلطان پوری صاحب مہینہ حسن جذبی صاحب جانسار اختر صاحب ابھی انہوں نے نام لیا اختر ایمان وہ بعد میں وہ اور اینی آپ وغیرہ شروع کے جو ترقی پسند لوگ ہیں یہ سب لوگ لٹیچر کے لٹیچر ہونے پر اتفاق کرتے تھے یہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ ہو گیا تب پھر انہوں نے اس کو شاعر آنا پیرائے میں ہونا چاہیے عدب کو پہلے عدب ہونا چاہیے بعد میں کوئی اور بات ہو چنانچہ مصطفی زہدی اس اعتبار سے بھی اس اعتبار سے بھی آپ یقین کیجئے کہ میں نے تو ایک چھوٹے سے شاعر کے طور پر جن لوگوں سے بہت سیکھا کیا میں نے نقل کیے جیسے جیسے کہتے ہیں نقل ہر آدمی کا ایک کوئی رول موڈل شاعر ہوتے ہیں جیسے فرض کیجئے ایک نہیں ہوتا مثلا مجھ کو کوئی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے خالد کی ایکٹنگ اچھے لگتی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض کیجئے کہ مجھے جو اب تو مجھے نام بھی یاد نہیں آتے لوگوں کے ڈرامے میں بہت سے مثلا فرض کیجئے خالدہ ریاض سے تیک بہت اچھی ایکٹر تھی انسانیہ اپنی جگہ ایکٹر ان کی اپنا ایک اسٹائل تھا ان سے پہلے جو لوگ تھے شمی ان کی اپنا زمانہ تھا لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ان سب میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ یہ سب بنیائی طور پر اچھے ایکٹر ہیں اگر یہ اچھے ایکٹر نہیں ہوں تو یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے شائری میں خراب شائر بہت دیر چل نہیں سکتا دو چار سال آپ اس کو زندہ بعد مرد آب کریں گے اور اس کے بعد اس کا بھٹا بیٹھ جائے گا اور وہ رخصت ہو جائے گا سسٹین وہی کرتا ہے جس میں جان ہوتی ہے مسلسل کہا جاتا تھا کہ فیس صاحب جو ہیں یہ جو ہیں یہ ان کو لوگوں نے سر پر چڑھایا ہے اور فیس صاحب تو ایسے شاعر نہیں ہیں کہ اچھا اب نہ ترقی پسند تحریک ہے ہندوستان کی نہ ہندوستان ہے ان کے پیچھے نہ بنگال ہے ان کے پیچھے نہ سوویت یونین ہے ان کے پیچھے نہ بیروت اور لوٹس اور نازم حکمت اور یازر عرفات ہے ان کے پیچھے مگر ان کی شاعری جو ہے اسلام علیکم ان کی شاعری کوئی جواب نہیں آدیہ ہے کہ مثلا میں کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں مگر کوئی حبیب جالب جو ہیں وہ فیس صاحب جیسے شاعر نہیں ہیں مگر حبیب جالب بھی بعض اوقات لوگوں کی ایسے ایسے لوگوں کی ہوں یعنی وہ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھٹو کو شہید کرنے والے بھٹو کو شہید کہہ رہے ہیں یعنی یہ حال ہے جو لوگ شامل تھے وہ سب کے سب ان کے نام کے ساتھ شہید کا لائقہ اور ایک بات دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو مارشل آیوب خان کا مارشل اللہ اس لیے کہ وہ زمانے پھر بھی بہتر تھے یہ جو بعد والے زمانے تھے بہت خراب تھے اور مگر اس نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کمپرومائز کیا یہ جو دوسرا ان کا حصہ ہے اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ایک دو میں نے بہت سے ایسے شاعر ہیں جنہوں بہت سے ایسے شاعر ہیں اس کی نشاندہ ہی کر سکتا ہوں مگر خوف فساد خلق سے میں اپنے آپ کو روکتا ہوں یہ جو شاعری میری سب سے بڑی عدالت ہے میری نگاہ میں اردی عدالت ہیں یہ شاعری میری سب سے بڑی عدالت ہے اس کا ایک ٹکڑا آپ کو پڑھ کر لکھ سکتے جہاں تک مجھے خیال پڑھتا ہے مجھ سے کوئی پوچھے کہ عدو کی اچھی بڑی نظموں میں آپ اپنی پسند کی چیزیں بتائیے تو اس میں ایک یہ نظم ہے آخری بار ملو اب مجھ کو نہیں معلوم یعنی آپ یقین کی جتی بار میں پڑھتا ہوں اس میں ایک آدمی نظر آتا ہے آخری بار ملو آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل راک ہو جائیں کوئی اور تقاضہ نہ کریں آخری بار ملو راک ہو جائیں کوئی اور تقاضہ نہ کریں چاک وعدہ نہ سلے زخم تمنہ نہ 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 سانس ہموار رہے شما کی لوہ باتیں بس اتنی کہ لمحے انہیں آ کر گن جائیں آنکھ اٹھائے کوئی امید تو آنکھیں چھن جائیں اس ملاقات کا اس بار کوئی وہم نہیں جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے اپنا پہچان اپنا حجان اور جنو کا نہ حکایات کا وقت اپنا حجان اور جنو کا نہ حکایات کا وقت اب نہ تجدید وفا کا نہ شکایات کا وقت لٹ گئی شہر حوادث میں مطائے الفاظ اب جو کہنا ہے تو کیسے کوئی نوحہ کہیے آج تک تم سے رگے جان کے کئی رشتے تھے کل سے جو ہوگا اسے کون سا رشتہ کہیے پھر نہ دیکھیں گے کبھی آرش و رخصار ملو ماتمی ہیں دم رخصت در دیوار ملو پھر نہ ہوں گے نہ اقرار نہ انکار ملو آخری بار ملو اب یہ جو یعنی یعنی one of the finest farewell points جو 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 میں آپ سے احس کرو اس کا ایک اس کا سراخ کسی اور شعر میں ان کے ہے کہ کیسا کیسا کمال شعر لکھا کہ جس قدر ترک تعلق پہ ہے اسرار اب کے ایسی شدت تو میرے اہد وفا میں بھی نہ تھی جس قدر ترک تعلق پہ ہے جس نے محبت نہیں کی اس کی سمجھ میں یہ شعر آ بھی نہیں سکتا نہیں ایسی شدت تو اچھا ان کی شاعری کی سب سے بڑی شاید جو اتنی شدت انٹینسٹی جیسے ہم کہتے ہیں نا وفور جو ہے اس کو شعر میں سمیٹ لینا جس پہ ممنون تھی بون کی فیاضی بھی تُو نے اس ہونٹ پہ گوسر کا پیالہ رکھا تُو نے اس ہونٹ کیسے اب یہ تو بہت پڑھا جاتا ہے اور بڑے غلط غلط جگہوں پہ پڑھا جاتا ہے اور یہ کہ روح کے سفر میں بدن کی شریک تھی اترا تھا اس پہ باب حیاء کا ورق ورق بستر کی ایک ایک شکن کی اگر آپ نے کہیں اردو شاعری میں یہ دیکھا ہو تو مجھے بتائیے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر دیانت داری سے مثلا ان کی کلیات پڑھئی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ایک سے زیادہ لوگوں سے عشق کیا اب مثلا بیٹیاں جو ہیں وہ یہ بات ماننے لئے تیار نہیں ہوتی بیٹیوں کو یہ بریوی لگتی لگ نہیں بھی چاہیے کیونکہ مجھے اس کا ساتھی تجربہ ہے مگر یہ سب ہوتا ہے اور یہ دیانت داری سے آپ کو میں آئیڈنٹیفائی کر سکتا ہوں ان کی شاعری میں ان کے عشق کی شخصیتوں کی تعداد یعنی یہ بیٹی بات بات لوگوں کے ہاں یہ فرق نہیں رہتا وہ جس سے چاہتے تھے بس اس کو چاہتے تھے اتی دیر وہ اسی کے اب یہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں وہ بتائیں گی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یہ بات یعنی کم لوگوں کو اس کا اندازہ ہے شہناز is 12 months one year in his 40 years life ہم اس کی ایک سال کی زندگی ہے جو اس تعلق کی ہے مگر اس تعلق کی جو intensity ہے کسی اور یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ اردو شاعری میں کسی بڑے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو honesty ہے اس کی وہ سب جہاں سے شروع ہوئے وہ لکھتے لکھتے تو نے اس ہونٹ پہ کوثر کا پیارا رکھا تو نے ہیروں کی طرح مجھ کو سمارا رکھا کیسا مثال لکھا ہے یعنی کیسے زندگی سے بہت محبت کرنے والے آدمی تھے دن کی ایک ایک میں زمانے پی ٹی ایم کام کرتا تو شیشے کی ایک میز کے نیچے میں نے یہ شیر لکھا کے رکھا تھا دن کی ایک ایک بوند گرہ ہے ایک ایک جرے شب نایاب شام و سہر کے پیمانے میں جو کچھ ہے ڈر ڈر کے پیو آہستہ آہستہ برتو گنتی کی ان سانسوں کو دل کے ہاتھ میں شیشے جاں ہے قطرہ قطرہ کر کے پیو تو وہ ایسا شاعر تھا دل کے ہاتھ میں شیشے جاں ہے زندگی کا اتنا احترام ہمارے اور کے تل شاعر ہیں جن کے ہاں آپ کو نظر آئے گا ہمارے ہاں ترقی پسند بھی ہیں ہمارے ہاں جدید شاعر بھی ہیں مگر مارڈنزم کا کلیسیکل ایڈیم کے ساتھ اتا قوت سے اظہار جیسا مصطفیٰ کیا ہوا کم ہوا جو صاحب جو ان کے استاد کی منزل میں اور وہ کہتے بھی تھے ان کے بارے میں ان کی تحریریں بھی ہیں بلا شما ان کو پسند تھے اس لیے پسند تھے کہ وہ دیکھتے تھے مگر مصطفیٰ آؤٹگرو کیا مصطفیٰ نے ریٹرک کو ریٹرک is near to poetry is not poetry this should be understood ریٹرک جو ہے is a part of poetry لیکن ریٹرک poetry نہیں ہے یہی فرق ہے جو صاحب کی شاعری میں اور فرس کی جفیس صاحب کی مصطفیٰ کی شاعری میں یا اختر ممان شکریہ اور اور کبھی اس پہ ہم نے بہت بہت ہی اچھا کیونکہ ہم سبھی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کسی کو بھی یاد نہیں کر رہے کسی ابھی دیکھئے گا ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں ایک دن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ قیامت آگئی ہے اور اب حضرت غصہ شختائی کا انتقال ہو گیا اب چار دن تک پانچ دن تک ایک ہفتے تک اس کا بین ہوگا اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تو تھے ہی کوئی نہیں تو کوئی قصہ ہی نہیں ہے کہ اچھا تو پھر ساقی فاروقی کا انتقال اچھا تو ہو گیا انتقال عظیم شاعر اور اس کے بعد پھر سناٹا ہے پھر اچھا وہ کسی یہ نہیں مطلب یہ ہے نہ منیر کو یاد کرتے نہ فراز کو اچھا مثلا کہ احمد فراز کو ایسے شاعر تھے جو جن سے سرف نظر کیا جانا چاہیے احمد فراز سے بھی سرف نظر کیا گیا اتنی دیر ہونے آتی ہے جس کو کہیے جو طبقہ اشرافیہ جو ہے ہمارا تنقید کا معاف کیجئے کہ آزی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہاں ان لوگوں نے میڈیوکرز کو تو چڑھایا لیکن جو صاحب حیثیت تھے یا صاحب شخصیت شوارہ تھے ان سے سرف نظر کیا یہ کہہ کہ یہ تو خود اپنی قوت پر زندہ رہیں گے ہے نہیں اپنی زندہ رہتے ہیں مگر ہر کوئی غالب نہیں ہوتا اس کو بھی ایک عطا حسین حالی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایک بجنوری کی جی جی وہ بھی ہے نہیں جی میں آخر میں ان کی ایک میں 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 اس قدر اچھا خالد نے پڑھ دیا ہے کہ کوئی یہ جو ہم جو محاصرے کی اشاری پڑھتے ہیں اب اگر دیکھیں اور ایسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے ان کے قریب جانے میں ہر ایک زبان پہ زبان پہ ہے دائے دنہی میں نے اس کو انہوں نے بیوی نے جکر کیا اپنے خط میں شاہد آپ دی ایک ہمارے دوست تھے یویل میں کام کرتے آخر ملنے تشریف قدم بیویل ایک بار آئے گی میرے زمین سے لاکھوں گواہیاں لینے یہ رات ہم نفسوں بار بار آئے گی یہ رات میری ہریک نظم کو طلب کر کے کئی ہزار دنوں کا حساب مانگے گی میری زبان میری تربیت میری تحزیب میں مر گیا بھی تو مجھ سے جواب مانگے گی یہ رات میری ہریک نظم کو طلب کر کے کئی ہزار دنوں کا حساب مانگے گی میری زبان میری تربیت میری تہذیب میں مر گیا بھی تو مجھ سے جواب مانگے گی میں اپنے ذہن کا ایک ایک ورق اُلٹتا ہوں میں اپنے ذہن کا ایک ایک ورق اُلٹتا ہوں ہر ایک ورق کی جبیں پر نشانِ عصمت ہے میں اپنے ذہن کا ایک ایک ورق اُلٹتا ہوں ہر ایک ورق کی جبیں پر نشانِ عصمت ہے کسی بیاز پہ بکھرا ہوا ہے خواب کا رنگ کسی بیاز پہ بکھرا ہوا ہے خواب کا رنگ وہ خواب جن میں نئے اہد کی بشارت ہے ہر ایک ورق کی جمعی پر نشان عصمت ہے کسی بیاز پہ بکھرا ہوا ہے خواب کا رنگ وہ خواب جس میں نئے اہد کی بشارت ہے کہیں جمال کے مہتاب کی گھنی پلکیں کہیں جمال کے مہتاب کی گھنی پلکیں کہیں خیال کے خرشید کی تمازت ہے میری نگاہ میں عرضی عدالتیں کیا ہیں یہ شاعری میری سب سے بڑی عدالت ہے بڑی بہبین بہت کرو افتخار عارف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اس گفتگو کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں رہ جاتی انہوں نے ایک حوالہ دیا تھا مسعود اشر کا مسعود اشر کے نے ایک بہت خوبصورت مضمون لکھا تھا مصطفی زہدی کے بارے میں ایک تھا راجہ اس مضمون کی آخری سطروں پر میں اس تقریب کا اختیام کرنا چاہوں گا انہوں نے مصطفی زہدی کو کوٹ کیا ہے جس دن سے اپنا طرز فقیرانہ چھٹ گیا شاہی تو مل گئی دل شہانہ چھٹ گیا اور مصطفی زہدی نے دل شہانہ کو کھو کر جو کچھ حاصل کیا ہے اس کی مثال اس کی نظمیں اور غزلیں ہیں اس کے منتخب خطوط ہیں اور بزات خود اس کی زندگی ہے اس نے شروع سے اب تک جس استقامت کے ساتھ اپنی انا اور انفرادیت کے لیے بچوں کی طرح زد کی ہے اسے دیکھ کر مجھے شک ہوتا ہے کہ اس نے اس ارتقاء کے باوجود بعض جذبوں کی عمر پر قید لگا دی ہے بہرحال آج ہم آپس میں جب اس کی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح جیسے کوئی کہانی شروع کرے ایک تھا راجہ اور یہ مضمون مصطفی زہدی کی زندگی میں لکھا گیا تھا تو اگر ہم مزید کوئی بات کرنا چاہیں یا کوئی گفتگو میرے خیال ہے اگر نظم پڑھنے کی گنجائش ہے تو میں درخواست کروں گا پہلے خالد صاحب سے پھر آپ سے اچھا سب سے پہلے جب تک خالد صاحب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں افتقار عارف صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا اور پڑھ دیجئے آپ کے اشتہار کے بعد کسی نے مجھے یہ نظم نقل کی تو میں نے جوابا کوئی خضور بات نقل کی لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اگر مجھے بائیک کو سے یہ اس میں یہ ان کی ایک نظم کا لمبا حصہ ہے لمبی نظم کا حصہ ممکن ہے جواب وہی پڑھ رہے ہیں کہ تم نے یہ ان نظموں میں ہے جی میں گزارش کرتا ہوں یہ ہمارے بارے میں ہے آپ اگر اس کو اپنا اپنے خلاف سمجھیں تو نہ سمجھئے کہ وہ ہم لوگوں کو ختم کر کے تم نے ابھی یہ تو ختم ہو جاتی ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم کب آئے گا آپ پڑھئے بھائی یہ میں نہیں پڑھ سکتا یہ حیث تم نے ہر حیث میں جواب صاحب آپ پہلے پڑھیں گے نہیں وہ پڑھیں گے اچھا اچھا یہ در ہی آ جاتا ہوں چھے اگر لیکن وہ طویل ہے ان کی مسافر جو میں نے ان سے ٹی وی پر سنی تھی ایک ہی طبا جس کا ذکرہ کہ اجات ہو لیکن ایم شور ایمی بڑی 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 انجوائی میں ہوئی کرو طویل نہ پڑھو طویل نہ پڑھو چلیے پھر تم گولی پڑھ لیتا ہوں چلیے پڑھیں گے کہیں جب کسی اچھی پوزیشن پہ تھے اس کے بعد انہیں کہیں پوسٹ کر دیا گیا ایک نسبتاً کم مطبع امپورٹنٹ عودے پہ اور ٹرانسفر ان کی کر دی گئی تو اسے ایک ہجب انہوں نے لکھی در ہجب آشوب تقرر ایک ذاتی نظم ظلف جیلم کے تھے کبھی قیدی شیر لکھتے تھے مصطفیٰ زید ناز نینوں دل کے زینوں پہ شیر لکھتے تھے ناز نینوں پہ شیر لکھتے تھے دوستوں کے دلوں میں کھلتے تھے کھلتے تھے دشمنوں سے بھی ہس کے ملتے تھے بزم میں لطف مانیوں گفتار رزم میں تند تیز و شولہ بقار کھیلتے تھے شعور کا پتہ چال بازی نہیں تھی البتہ کچھ دنوں ایک مرد مومن نے راہ میں سنگ و خار و خس ڈالے کھل گیا جب ان کی چال کا ڈھپ چل دیئے بھائی سوئے رب ایک شخص اور نیم پاگل تھا سن رسیدہ حواس مختل تھا ذات جیسے گناہ سڑتے ہوں ذات جیسے گناہ سڑتے ہوں بات جیسے گوار لڑتے ہوں لی مدد اس نے بعد ہیلا وحی شہر پنڈی کے ایک سید کی اسی مشل سے ہم فروزاں تھے اسی سید پہ ہم بھی نازاں تھے فرد سازات اور یہ مسلک دل کو آتا نہیں یقین اب تک کیا ستارے کی روح میں ظلمت کیا حسین و یزید کی بیعت راستی اپنے آبود آنے میں سادہ لوہی ہے اس زمانے میں ہم بہر طور راستی پہ رہے اگلے وقتوں کی سادگی پہ رہے کہ دیانت سے جی جدا نہ کیا کہ سفارش پہ فیصلہ نہ کیا جائلوں کی سدا نہ چلنے دی رشوتوں کی ہوا نہ چلنے دی علم دیکھا تو اس کی عزت کی فہم پایا تو اس کو قربت دی روئی جب بھی غریب کی چادر دیر تک کارتا رہا بستر کوئی بکھرا تو ہم چھلکنے لگے کوئی تڑپا تو ہم تڑپنے لگے گوشہ ہائے عدب سمار دیئے چار سو دن یوں ہی گزار دیئے ناگہاں موت کے فرشتے نے دی صدا ڈاکیے کے تھیلے نے اے سخن کے امام جا اور بن ڈیپٹی سیکریٹری ایجوکیشن رکش عمر روان کی باگ سمحال بھول جا اپنی اعترام کی چال تو سمجھ لے کہ ہے گلاب کا پھول ڈی پی آئی کے دفتروں کی دھول تو ہے باقی ہر ایک سے بہتر جو نہ آتا ہو کام وہ بھی کر تو ہے انجیکشن سفے تقویم اور مرتا ہے شعبہ تعلیم اب اٹھا اپنی شاعری کے مزے فائلوں پر ذرا ترنم سے پہلے بھی شاعر و عدیب بڑے فاقہ مستی میں شعر کہتے تھے میر کا حال تو پڑا ہوگا فیض کا واقعہ سنا ہوگا گھر نہیں ہے تو کیا کسی سے نہ کہل جا کے لاہور میں درخت پر رہے پہلے جشن بہار تھا لاہور پہلے شہر نگار تھا لاہور دیکھ کر ہم کو خرمو خدار مسکرادا تھا پہلے شالہ مار اب یہی شہر دل دھکھاتا ہے ہم کو لاہور کاٹے کھاتا ہے گوشت آتے آٹے پہ ہو چکی ہے دلیل ہم کو نا فہم کر چکے ہیں دلیل ہر بلا نے ہمیشگی کو کہا دودھ والے نے پیشگی کو کہا ساتھ سمجھی کہ اس کی لڑکی کو لے گیا مکر سے تلسم کا دیو دیو دشت کی آنیاں ہی کیا کم تھی چھوٹے بیٹے نے تتلیاں مانگی دیکھ کر حالت دلے ابتر ایک ایک کر کے ہٹ گئے نوکر تاکہ ہو رسک کا کوئی امکان بک گیا گھر کا قیمتی ساما رات دن ہم پڑے رہے پابند ایک گوشے میں مثل حاجت مند شکل پر آئے اس طرح سائے دوست پہچاننے سے بچنے لگے اس سے بڑھ کر خود اپنے کام سے گھن ایک ایک سال بن گیا ہر دن اپنا دفتر ہے اس طرح گویا جیدے جی مقبرے میں گاڑ دیا فائل سے مجھ پہ ڈالتا ہے نظر ایک ایک نوٹ اجدہا بن کر ذہن پر ہیں بسورت افی دستخد چانبین پی او سی سرخ سطروں سے جھاکتا ہے خون گھن بجاتا ہے دل پہ ٹیلی فون اپنے کمرے کی جالیوں سے پڑے اپنا نام اجنبی سا لگتا ہے سارے دن جیسے جن پکارتے ہیں دل پہ افرید سینگ مارتے ہیں یوں چمکتی ہے غم سے ایک ایک آنٹ جیسے راتوں میں بھدنیوں کے دانت دل میں تابوت سے اتارتی ہیں فائلیں قبر کو پکارتی ہیں آنکھ پر مہر ہونٹ پر تالے ذہن میں انکبوت کے جالے نہ کوئی اپنا فن نہ اپنا کرافٹ غیر کے واسطے ہر ایک ڈرافٹ غیر کی شکل خاص کا غازہ غیر کی مرحمت کا خمیازہ غیر کا مقر غیر کا اخلاق غیر کے عشق کا سیاق و سباق کیا اسی دن کے واسطے ہم نے مرحلے تیہ کیے یوں برسوں کے ایک ایک حرف اقل پر ایک تنز ہر لفافے کی شکل پر ایک تنز ہر لفافے پہ باہروف جلی سیدی مصطفی سی ایس پی یہ ایک اگر ہوئی ذات ہو میں ایک اور ان کی جب بھی تھری نوٹ تھری میں ان کے ساتھ جو بھی ہوا خالد صاحب دو بہت ہی مختصر نظمیں جو میرے خیال میں ایک طرح سے آپس میں کنیکٹڈ بھی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک شیر جو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے اس کے باقی اشاعر مجھے یاد نہیں ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو جو ہندوستان میں رہ گئے ان کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آندھیاں ہم نے سنا ہے کہ ادھر بھی آئیں آندھیاں ہم نے سنا ہے کہ ادھر بھی آئیں کونپلیں کیسی ہیں شیشوں کے مقام کیسے ہیں تو یہ تھا یہ میں نے کیا کر دی ہاں یہی وہ نہیں تھی تو دل ایک شہر وفا تھا جس میں اس کے ہونٹوں کے تصور سے تپش آتی تھی اس کے انکار پہ بھی پھول کھلے رہتے تھے اس کے انفاس سے بھی شمہ جلی جاتی تھی دن اس امید پہ کرتا تھا کہ دن ڈھلتے ہی اس نے کچھ دیر کو مل لینے کی محلت دی ہے انگلیاں برق زدہ رہتی تھی جیسے اس نے اپنے رخصاروں کو چھونے کی اجازت دی ہے اور یہ کیا مصرہ ہے کہ اس سے ایک لمحہ الگ رہ کے جنو ہوتا تھا اس سے ایک لمحہ الگ رہ کے جنو ہوتا تھا جی میں تھی اس کو نہ پائیں گے تو مر جائیں گے وہ نہیں ہے تو یہ بے نور زمانہ کیا ہے تیرگی میں کسے ڈھونیں گے کدھر جائیں گے پھر ہوا یہ کہ اسی آگ کی جیسی رو میں ہم تو جلتے تھے مگر اس کا نشمن بھی جلا بجلیاں جس کی کنیزوں میں رہا کرتی تھیں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ خیرمن بھی جلا اس میں ایک یوسفِ گمگشتہ کے ہاتھوں کے سواب ایک زلاخہِ خداگاہ کا دامن بھی جلا اور صرف دو چار برس قبل یوں ہی برسرے راہ صرف دو چار برس قبل یوں ہی برسرے راہ مل گیا ہوتا اگر کوئی اشارہ ہم کو کسی خاموش تکلم کا سہارہ ہم کو یہی دزدیدہ تبسم یہی چہرے کی پکار یہی وعدہ یہی ایمہ یہی مبہم اقرار ہم اسے ارش کی سرحد سے ملانے چلتے ہم اسے ارش کی سرحد سے ملانے چلتے پھول کہتے کبھی سنگیت بنانے چلتے خانقاہوں کی طرف دیپ جلانے چلتے صرف دو چار برس قبل صرف دو چار برس قبل مگر اب یہ ہے کہ تیری نرم نگاہی کا اشارہ پا کر کبھی بستر کبھی کمرے کا خیال آتا ہے زندگی جسم کی خواہش کے سوا کچھ بھی نہیں خون میں خون کی گردش کے سوا کچھ بھی نہیں بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی آج کی شام کا سلسلہ ختم ہوتا ہے آپ سب شرکائے گفتگو کا اور آپ سب کی آمد کا شکریہ شکریہ شکریہ